اسلام علیکم آپ کے اپنے چینل کہانین میں آپ سب کو خوش آمدید لسنرز آج میں نوول انتقام کی تیسری قسط کے ساتھ حاضر خدمت ہوں اس کے رائٹر ہیں عریشہ آباسی چلیے چلتے ہیں نوول کی تیسری قسط کی جانب وہ تیز تیز قدم اٹھا رہا تھا ساتھ میں اس کے گارڈز اور سیکیٹری بھی اس کے ساتھ ساتھ تیز تیز قدم اٹھا رہے تھے سر لیڈز کمپنی بہت سستی ساہد کر رہی ہے اسی سلسلے میں ملک رحمان بات کرنے آیا ہے پرائیوٹ سیکیٹری نے تیزی سے دائری میں پڑھتے ہوئے کہاں ہم صحیح اگلی میٹنگ کب ہے اس نے گھڑی پر نظر ڈالی اور لفٹ کے سامنے کھڑا ہوا اس کے رکھتے ہی سب رکھ گئے بیس منٹ بعد لفٹ کھلی تو وہ لوگ اندر آگئے پندرہ منٹ بعد رکھو سے میں ملک کی فضول باتیں نہیں سن سکتا پرائیوٹ سیکیٹری نے لفٹ کا بٹن دبایا تو وہ پر جانے لگی فاتح کمرے میں داخل ہوا ہر چیز نفاست سے پڑی ہوئی تھی ٹیبل پر فائلز، کافی کا مک، لپ ٹاپ پیپر ویٹ، کچھ کاغذ، ٹیشو پیپرز کا ڈپا ایک ٹیلی فون اور ایک کول سے باکس میں دو تین پین اس کا ٹیبل ہمیشہ یوں ہی نفاست سے رہتا تھا وہ چلتا ہوا کنٹرول چیر پر بیٹھا میں پچھلے پندرہ منٹ سے انتظار کر رہا ہوں فاتح وہ ادھیر عمر کے موٹے کھچڑی جیسے بالوں والے ملک صاحب تھے پندرہ نہیں، سترہ ملک صاحب اس نے سامنے پڑے کاغذ اکھٹے کیے ویل مدے کی بات پر آتے ہیں جس زمین کے ہم نے ڈیل کی تھی وہ آپ نے لیٹس کو دے دی اس نے آگے ہو کر ایک فائل پھینکنے کے طرح سے رکھی ہاں دے دی اب میں لے نہیں سکتا اس نے ایک پین اٹھایا اور دھڑا دھڑ کاغذوں پر سائن کرنے لگا میں یہی پوچھ رہا ہوں لیٹس کمپنی کا باس صرف اس زمین کو زائع کرے گا اتنے سارے خریداروں میں آپ نے اسے ہی وہ زمین کیوں دی جبکہ ہم نے وہاں پورا نقشہ بنا لیا تھا گیس کی فیکٹری کا فاتح نے ایک سخت نظر اس آدمی پر ڈالی اور آپ کو کیوں لگتا ہے کہ سفیان اس زمین کو زائع کرے گا اس نے پیچھے ٹیک لگا کر پین کونگلیوں میں کھماتے ہوئے کہا کرے گا لیٹس کمپنی کے بہت سے شیئرز پہلے ہی امریکہ کی کمپنی کو نقصان پہنچا چکے ہیں یہ بات تو تم جانتے ہی ہو اس کے بعد پر فاتح نے سر ہلایا ہاں جانتا ہوں اور یہ بھی جانتا ہوں کہ وہ شیئرز کتنی مہارت سے ایکسینج کیے گئے تھے ملک صاحب کی بھویں سکڑ گئیں کیا مطلب ہے آپ کا فارن کمپنی نے جس طریقے سے ٹیسٹ لیے تھے سب یہی ظاہر کرتے تھے کہ وہ شیئرز لیٹس کمپنی سے آئے ہیں فاتح ہلکا سکھانسا اور سیدھا ہو کر بیٹھا دونوں ہاتھوں کی انگلیاں باہاں ملائے انہیں ٹیبل پر رکھ کر وہ آگے کو ہوا ملک رحمان جانتے ہیں آج میں اس مقام پر کیوں ہوں کیونکہ میرا آئیکیو لیول ایک سو ساٹھ پرسنٹ پر چلتا ہے ورنہ میں اپنے والد کی طرح جوتیاں یا کپڑے سی رہا ہوتا اس نے ملک کی آنکھوں میں غور سے دیکھا وہاں ایک تاثر تھا جسے وہ بھاگ کیا در کا تاثر تو آپ کو کیا لگتا ہے کس نے ایک چینج کی فارن کمپنی سے فاتح نے نفی میں سر ہلایا نہیں وہ ایسا کیوں کریں گے ان شیئرز نے سب سے زیادہ نقصان انہیں پہنچایا تھا یہ حرکت امریکہ کے اس کھٹیا اور نیچ انسان کی ہے جس سے یہ امید رکھی جا سکتی ہے ملک رحمان نے مٹھیاں پھینچ لیں اچھا تو بتائیں کون ہے وہ انسان جس سے آپ اتنی اچھی امیدیں رکھتے ہیں اس نے ہونٹ کچل کر سوال کیا نہیں ملک رحمان میں اتنا بے وقوف نہیں ہوں کیا آپ جیسے شریف انسان کے سامنے اس کا نام لے لوں سفیان کی ابھی شادی ہوئی ہے تھوڑا وقت گزرے میں یہ فائل اس نے ایک نیلی فائل کی طرف اشارہ کیا اس کو دے دوں گا آگے وہ جانے اور چور جانے ملک رحمان نے سر ہلایا اور رہی بات زمین کی تو میں نے جسے مناسب سمجھاؤ سے دے دی کیونکہ لیڈز کمپنی پہلے ہی بہت نقصان اٹھا چکی ہے اب مسید نہیں فاتح نے کاغذ سائٹ پر رکھے اتنے میں دروازہ کھلا سر آپ کی میٹنگ سائمن نے سر اندر کیا میں آتا ہوں ویٹ کرو سائمن نے سر ہلایا اور دروازہ بند کر دیا تم قلط کر رہے ہو فاتح میں نے تمہیں اس کی بھاری رقم دے دی تھی تم اس چیز کا خمیاسہ بھکتو گے بہت جلد فاتح کھڑا ہوا اور ہاتھ ٹیبل پر رکھ کر آگے کو چکا خمیاسہ تو فیل حال کسی اور کے بھکتنے کا وقت ہے وہ رقم میں نے آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کروا دی تھی وہ سکتا ہے آپ کو آگے ضرورت پڑے اب آپ مسید میرا وقت زائے کیے بغیر یہاں سے چلے جائیں فاتح نے کالر ٹھیک کیا اور موبائل اٹھا کر باہر نکل گیا یعنی اس کو پتہ چل گیا سب کچھ گاڈ ڈیم انہوں نے سوڑ سے کرسی کے ہتھے پر ہاتھ مارا اور اٹھ گئے سائمن ملک رحمان کی ایک ایک حرکت پر نظر رکھو ہم اس کے غلاب ثبوت چاہیے چلدی کرو بس ضرور وہ ہی فائل چوری کروانے کی کوشش کرے گا فاتح کے قدم ہال کی طرف تھے لیکن سر وہ سمجھے گا نہیں کہ یہ کوئی چال ہے سائمن نے دروازہ کھولتے ہوئے کہا ملک رحمان بہت بے وکوف انسان ہے اس کا اندازہ میں اسی وقت لگا چکا تھا جب مجھے اس کی لوکیشن ملی تھی سائمن اس کے بعد پر سیرے لب مسکر آیا وہ کمرے میں کھڑی ادھر ادھر ٹہل رہی تھی جب دروازہ کھلنے کی آواز آئی ریور نے بتایا کہ تم کل ڈاکٹر کے پاس گئی تھی خیریت ہے سفیان اندر آیا اور کوٹ پیک پر پھینکا بس ہلکی سی ایلرچی ہو گئی تھی وہ پرسوں کسٹرٹ میں نٹس کھا لیے تھے اس نے نظر ملائے بغیر کہا اچھا تو جب تمہیں پتا تھا کہ اس میں نٹس ہیں تو کیوں کھایا جنت نے لب کاٹے کیا ہوا پریشان لگ رہی ہو سفیان نے اپنی تائے کھینچی نہیں ہوں میں پریشان بس زردرد ہو رہا ہے سفیان مسکر آ دیا تمہیں آخر اپنی کنفرم بیماری کا پتا ہے جس کا علاج ہو سکے جنت پیٹ پر بیٹ گئی ہاں پتا ہے کیا بیماری ہے مجھے جنت نے چادر کو مٹھیوں میں جکڑ لیا کیا سفیان نے گھڑی اتاری آ اور کون ساری بیماریوں کی جڑ سفیان اس کی بات پر ہس لیا اوہ واقعی تو اس کا کیا علاج ہے اس نے مڑ کر ایک نظر اس چھکے سر والی جنت کو دیکھا پتا نہیں ایک بار بیماری لگ جائے تو اترتی نہیں ہے سفیان نے ٹائے کھینچی اور اس کے ساتھ آ کر بیٹھا بولو جنت کیا مسئلہ ہے اتنی الجن میں کیوں ہو جنت نے تھوک نکلا کتنی کاؤز کی میں نے ڈرائیور کو راسپیہ چاچی لے گئی اور گھر میں کوئی تھا ہی نہیں میں نے سردرد کی میڈیسن مگوانی تھی دس میں سے کوئی ایک کاؤل اٹھا لیتے یہ تو غصہ وہی تھا جو ہر بیوی اپنے شوہر پر کرتی ہے تو تم غزوان سے کہتی تھی وہ لے آتا اس کی بات پر تنسیاں ہسی وہ جناب گھر میں ٹھہریں گے تب نہ اب بھی فاریا اور رومیلا کو لے کر نکل گئے گھومنے مطلب اس گھر میں کوئی بھی ایک منٹ کے لیے رک نہیں سکتا سفیان نے اپنی ہسی دبائی اچھا بتاؤ کونسی دوا چاہیے میں مانگوا دیتا ہوں جنت اٹھی اور پرس سے ایک دوا کی چٹنے کالی جس پر سردرد کی دوا کا نام لکھا ہوا تھا چلو مانگوا دوں گا تم بتاؤ ڈینر کر لیا نہیں نو بجے سے پہلے اس گھر میں کوئی کر سکتا ہے اس نے مو بنایا اچھا چلو تم تیار ہو ہم باہر چلتے ہیں سفیان نے اٹھتے ہوئے کہا کسی صورت بھی نہیں مجھے باہر کے کھانے منہ ہیں الرجی پڑھ جاتی ہے اس سے پس نو بجنے والے ہیں میں کھانا کھا لوں گی جنت نے پرسل ماری میں رکھا اور دروازہ تھا سے بند کر کے باہر چلی گئی یا اللہ حسن ہی سب کچھ نہیں ہوتا آج پتا چلا اس نے چھٹ دراز میں رکھی اور خود وارڈروپ میں گھس گیا امریکہ کا موسم خوشکوار اور تھنڈا تھنڈا تھا درخت دھیمے دھیمے ہوا کے ذریعے ہل رہے تھے آسمان خوشی سے زمین پر چلتے لوگوں کو دیکھ رہا تھا ایسے میں ایک بڑا سا پنگلہ اپنی شان سے کھڑا تھا باہر لون میں سبس خاص کی کارپٹ پچھی ہوئی تھی وہ اتنا تازہ نرم اور صاف خاص تھا کہ پہلے پہل دیکھنے والا مصنوعی سمجھتا تھا اندر لاؤنس کو ہر طرف سے ٹائل سے تھکا ہوا تھا سفیل چمکتار ٹائل سے سپنگلے کو مزید پرکشش بنا رہی تھی ایک کمرے سے بچھی کی اونچی اونچی چیخوں کی آواز آ رہی تھی ایسے کہ کوئی لگاتار اسے باتیں کر رہا ہو اور وہ آگے سے اپنی زبان میں جواب دے رہی ہو وہ کمرہ خاصہ بڑا اور خوبصورت تھا وہ بیٹ پر لیٹی لگاتار ہاتھ پاؤں مار کر سامنے بیٹھے اس شخص کو دیکھ رہی تھی فاتح لیپ ٹاپ اور فائلز کھولے کام کر رہا تھا اور ساتھ ساتھ ماہی سے باتیں کر رہا تھا ہائے میری گڑیا یہ سب کام بہت مشکل ہوتے ہیں تم کسی صورت ان جھن جھٹوں میں مت پھسنا بس گھرداری سیکھ لینا اس نے ایک فائل اٹھاتے ہوئے کہا اور ایک نظر ماہی پر ڈالی جو اس کے متوجہ ہونے پر مسید ہاتھ پاؤں مار کر چیخنے لگی آہ کتنا چیختی ہو چرختار آواز ہے تمہاری ماما کی طرح فیر ضرورت نہیں ہے تمہارے بابا ہی تمہاری ماما ہے سمجھائی بات اس نے بچی کو پین دکھا کر تمبیح کی بچی نے جو ہی پین دیکھا تو اس کی نظر اس پر ٹک گئی جیسے کوئی نئی چیز دیکھی ہو فاتح نے فائل بند کی اور پین ماہی کے قریب رکھا اس نے پین کو اپنے ننے ننے ہاتھوں میں پکڑا اور غور سے دیکھنے لگی سر میں آئے کمن سائمن کی آواز پر اس نے فوراں دروازے کو دیکھا جیسے کانوں نے آواز کا پیچھا کیا ہو فاتح اس کی اس حرکت پر مسکر آیا ہاں آ جاؤ اس نے فائل سائٹ پر رکھی بچی نے دروازے سے آنکھیں ہٹائیں اور پین کو موں میں ڈال لیا جتنی دھوک کو اس پر لگا سکتی تھی اس نے لگائی سائمن چل کے اس کے قریب آیا ماہی موں میں پین ڈالے بڑی بڑی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی سائمن نے ایک نظر بچی کو دیکھا تو مسکر آیا سر وہ ملک رحمان کے بارے میں بات کرنی تھی اس نے مصروف فاتح کو دیکھا ہاں بولو سن رہا ہوں اس نے ایک نظر کاغذ پر ڈالی اور ایک لیپ ٹاپ پر سر اس نے انویسٹیکیٹر ہائر کروایا ہے چھے دن پہلے ایک مہینے کی مہنت کے بعد اسے ملا ہے وہ بچی نے پین موں سے نکالا تو وہ تھوک سے پھڑ چکا تھا پھر اس نے دوسری طرف سے اسے موں میں ڈالا اور دور کھڑے سائمن کو دیکھنے لگی واہ انویسٹیکیٹر یعنی ماملہ سچ میں وہی ہے جو مجھے لگا تھا اس نے لیپ ٹاپ بند کر کے سائٹ پر رکھا جی سر وہ جلد اسے آپ کے آفیس میں بھیجے گا ہمیں چوکر نہ رہنا ہوگا بچی نے سائمن کو دیکھ کر ایک مسکراہت پھری جس سے سائمن کا دل چاہا اسے ایک پیار تو دے ہی دے مگر سامنے باس کی وجہ سے وہ سٹل کھڑا رہا اوکے اب تم اس کی اگلی حرکت پر نظر رکھو کون اجنبی چہرہ آفیس میں آ رہا ہے سب کچھ اگر چھوٹی سی غلطی بھی ہوئی تو وہ نکل جائے گا اس نے سب کچھ سائٹ پر رکھا تو نظر ماہی کے موں میں ڈلے پین پر پڑی ماشاءاللہ یہ صحیح ہے جو چیز دیکھو موں میں ڈال دو اس نے بین ماہی کے موں سے نکالا تو وہ آنکھیں پھار پھار کر اپنے باپ کو دیکھنے لگی فاتح نے کپڑا اٹھا کر بین ساف کیا ٹھیک ہے اب تم جاؤ ویسے بھی آج چھٹی ہے مجھے آرام کرنے دو سائمن نے سر کو خم دیا اور ایک مسکراتی نظر بچی کو دیکھا جو دو انگلیاں موں میں ڈالے خون خون کر رہی تھی فاتح نے اسے تھوڑا سائٹ پر کیا سائمن وہاں سے چلا گیا تو فاتح نے تکھیا رکھا بچی کی بھی آنکھیں بند ہو رہی تھی وہ لگاتار انگلیاں چوس رہی تھی واہ میرے ساتھ تمہارا سونا بھی ضروری تھا اچھا چلو اچھی بات ہے تمہاری طرف سے بے فکر ہو کر سوں گا میں اور انشاءاللہ کچھ دنوں بعد ہم واپس چلے جائیں گے پاکستان میں اب سو جاؤں مجھے تنگ مت کرنا بڑھنا باہر پھینک آنگا بچی ہلکی ہلکی آنکھیں بند کیے اسے دیکھ رہی تھی فاتح نے سر پر بازو رکھا اور آنکھیں بند کر لی ان باپ بیٹی کی کب آنکھ لگی دونوں کو پتہ نہ چل سکا شاہ ملہ میں معمول کے مطابق سب رات کے کھانے پر براج مان تھے وہ تو اب ان کے ہر طور طریقے سے واقف ہو گئی تھی جنت کی جب سے شادی ہوئی تھی صرف ایک دفعہ اپنے گھر گئی تھی اسے کوئی خاص دلچسپی نہیں رہی تھی اسے آج دو مہینے ہو گئے تھے اپنی صحت کا خیال رکھتی تھی اس گھر میں اسے ہر وہ چیز ملتی جو وہ مو سے نکالتی تھی فروٹس دودھ خالص غزائیں وغیرہ سب ہی وہ غزوان کے کہنے پر کھاتی تھی وہ اپی سفیان سے دور دور ہی رہتی تھی زندگی اپنے ہی دوراہے پر چل رہی تھی وہ سب چپ چاپ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے ڈیٹ مجھے آپ سے بات کرنی ہے سفیان نے کانٹے سے سلاب کا پتہ اٹھایا ہاں بولو کیا بات ہے آلم شاہ نے نیوالا موں میں ڈالا فاتح کی کال آئی تھی جنت نے ایک دم نظر اٹھا کر غزوان کو دیکھا جس نے فاتح کے نام پر ایسے ہی کردن اٹھائی تھی اچھا وہ آ گیا ہے رحمان شاہ نے تھوڑے سے چاول ڈالے نہیں اس نے ہمارے شیرز کا پتہ لگایا جو چوری ہوئے تھے وکرم کا کھاتا ہاتھ رک گیا آلم شاہ نے بھی رک کر اسے دیکھا پتہ چلا کس نے چوری کیے تھے وکرم نے چمچ پلیٹ میں رکھی ملک رحمان کا کہہ رہا ہے پر ابھی صحیح سے ثبوت نہیں ملا صرف شک ہے اسے کہہ رہا تھا جس دن تمہاری فورن کمپنی کے ساتھ ڈیل تھی اسی دن ملک رحمان کو گودام میں دیکھا گیا ہر چیز بہت احتیاط سے کی تھی اس نے سوائے موبائل فریسنگ کے وکرم کے اپرو اٹھ گئے اس نے آلم شاہ کو دیکھا جو آنکھیں سے کوڑے سفیان کو دیکھ رہا تھا واہ تو وہ تھا ستین کا ساپ رحمان شاہ نے پانی کا گلاس اٹھایا ایک دفعہ ثبوت تو ملے پھر دیکھنا کیا حشر ہوتا ہے اس کا پر ہم نے یہ بات کیوں نہ سوچی ہمارے شیئرز کو اتنا نقصان ہوا اور ہم چپ کر کے آگے پڑھ کے وکرم نے نیپکن سے ہاتھ صاف کیے ہر کسی کا دماغ فاتح کی طرح نہیں چلتا وہ فاتح ہے جس چیز کی ڈھان لے اسے فتح کر کے ہی رہتا ہے سفیان نے بھی کھانا اختتام پر لائیا جنت نے تھوک نگلا اچھا وہ آکھ اب رہا ہے رحمان شاہ نے پلیٹ ساف کی ایک دو ہفتوں تک میٹنگ ختم ہو گئی ہے بس ہمارے کیس کے لئے رکا ہوا ہے سوچو اگر ملک کی چوری ثابت ہو گئی تو ہمیں بہت فائدہ ہوگا فورن کمپنی کے ساتھ ایک بار پھر کٹ چوڑ سفیان نے خوشکوار لہچے میں کہا کھانا ختم کر کے پانی کا گلاس اٹھایا ہاں یہ تو ہے اسی خوشی میں اسے دعوت دینی چاہیے عالم شاہ کی رائے پر جنت پر سناٹا چھا گیا وہ ایک دم سے اٹھ گئی سفیان نے گردن اٹھا کر اسے دیکھا کیا ہوا اس نے سوالی انداز میں پوچھا وہ میری دوہ کا وقت ہو رہا ہے میں چلتی ہوں اس نے کرسی اندر دھکے لی نہیں ایک بات بتاؤ مجھے سفیان تمہیں اس کے علاوہ کوئی اور لڑکی نہیں ملی تھی آئے روز یہ بیمار ہوتی ہے کبھی کیا تکلیف کبھی کیا تکلیف بھئی تم نے تو اسے سر پر چڑھا کر رکھا ہے گھر کی بہوں کو چاہیے کہ گھر سمبھالیں نہ کہ بستر کو اپنا دوست بنا لیں یہ نخرے نہیں چلیں گے سوفیہ کی بات پر سب کے موں کھلے کے کھلے رہے جنت وہیں رکھ کر انہیں دیکھنے لگی سفیان نے فارس کو دیکھا جو چپ چاپ کھانا کھا رہا تھا کوئی تاثر چہرے پر نہیں تھا البتہ زلیخہ اور عالمشاہ نے افسوس سے جنت کو دیکھا جو روز اس کی باتیں سنتی تھی سفیان کھڑا ہوا چاچی اس گھر میں تو ہمیشہ یہی ہوتا آیا ہے کہ بیوی کی ہر پکواس بات کو پرتاشت کرنا ہے فارس نے سر اٹھا کر سفیان کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا نخرے کیا تمیز نام کی چیز نہیں ہوتی بیویوں میں اور اسے بھی سر پر بٹھا کر رکھا ہوتا ہے میری بیوی تو پھر تمیز دار اور سلیخہ شار ہے کب کس سے کیا بات کرنی ہے بہت اچھے سے جانتی ہے اوروں کی طرح موپھٹ اور بدتمیز نہیں ہے جب انہیں ان کے شوہر سر پر بٹھا کر رکھتے ہیں تو میں کیوں نہ بٹھاؤں سوفیہ کا چہرہ سرخ ہو گیا فارس کچھ بولنے لگا اور رہی بات گھر سنبھالنے کی تو شاید آج تک آپ نے کچھن میں جا کر چائے بھی نہ بنائی ہو جب آپ آئے روز پارٹیز اٹینٹ کر سکتی ہیں نا تو جنت کا بھی جو دل کرے گا وہ وہی کرے گی فارس شاہ سوفیان کی ان باتوں کی وجہ سے آگ پگھولا ہو گیا اوے بدتمیز بکواس بند رکھو اپنی تمیز نام کی تو چیز ہی نہیں ہے تم میں تم سے کتنی بڑی ہے وہ پتہ نہیں کیا تربیت کی ہے اس کی ابھی اور اسی وقت معافی مانگو سوفیہ سے جنت نے ایک نظر سوفیان کو دیکھا جو اس کے آگے کھڑا اس کی حفاظت کر رہا تھا اور ایک غزوان کو جو آرام سے پیٹھا تماشا دیکھ رہا تھا معافی مانگوں گا لیکن پہلے چاچی کو جنت سے معافی مانگنے ہوگی سوفیہ اس کی بات پر غصے سے کھڑی ہوئی میں اور اس دو ٹکے کی لڑکی سے معافی مانگوں گی میں سوفیہ شاہ سوچ ہے تمہاری لڑکے پھر میں سید سوفیان شاہ آپ سے معافی مانگے گا آپ کو تو یہ بات سوچنے کی بھی جاست نہیں ہے سوفیہ نے کچھ بولنے کے لیے مو کھولا ایک بات اس گھر میں سب سن لو اگر جنت کو کسی نے بھی کچھ کہا تو یاد رکھنا میں اپنی تمام تمیز تحصیب پھول جاؤں گا اور سے سن لو سب پتہ نہیں آپ لوگ ان سے کیوں ڈرتے ہیں اس نے فارس اور سوفیہ کو دیکھ کر لفظ پر سوڑ دیا اور بڑے بڑے قدم اٹھاتا اپنے کمرے میں چلا گیا سوفیہ اور فارس کی چکتی نظریں محسوس کر کے وہ بھی کمرے میں چلی گئی غزوان نے ایک نظر اس کمرے میں جاتی جنت کو دیکھا اہ اتنی بتمیزی چاچی افسوس غزوان کی بات پر وہ مسید آگ پگولا ہو گئی اکرم نے سر پکڑ لیا فاریہ حمدان اور رمیلہ نے سخت نظروں سے غزوان کو دیکھا ارے یہ تو تمہارے ماں باپ کا پڑھایا ہوا سبق ہے قینچی جیسی تیز ہے اس لڑکے کی زبان اس نے چلاتے ہوئے ان دونوں میاں بیوی کو دیکھا سوفیہ ہمارے بچوں کی زبان پر ہمیں ہمیشہ فقر ہے پر پتہ نہیں کیوں فارس تمہاری زبان سے شرمندہ کیوں نہیں ہوتا عالم شاہ کی بات پر وہ دانت پیس سی رہ گئی یہ یہ سلوک ہوتا ہے اس کھر میں میرے ساتھ ان کی پڑھائی ہوئی پٹیاں ہیں یہ اس نے روتے ہوئے فزیلہ بیگم اور رحمان شاہ کی طرف اشارہ کیا او خاتون جانتی ہو تمہاری باتیں کیوں پرداشت کرتی ہوں میں کیونکہ میں گندگی کے ساتھ گندگی میں شامل نہیں ہونا چاہتی میرے پوتے نے جو کہا ٹھیک ہی کہا فزیلہ بیگم نے اپنے باروب انداز میں کہا وکرم کھڑا ہوا مام چلیں اندر چلیں پلیز اس نے صوفیہ کے کندھیں پکڑے صوفیہ روتے ہوئے اندر چلی گئیں وکرم اپنے باپ کی طرف مڑا ڈیڈ اگر آپ نے آج کی طرح مام کی بدتمی سے اور غلطیوں میں ان کا ساتھ نہ دیا ہوتا تو وہ اس فیز میں آتی ہی نا وکرم نے سرد لہجے میں کہا اور وہاں سے چلا گیا ماحول سخت تناو کا شکار ہو گیا اس راب کے واقعے کی وجہ سے اگلے دو دن کوئی کسی سے بات نہ کرتا تھا سب چک چاپ کھانا کھاتے اور اپنے اپنے کمروں میں گھس جاتے ماحول تناو کا شکار تھا صوفیان بکرم اور عالم شاہ صرف کام کی بات کرتے اس کے علاوہ خاموشی سے سب انہیں سنتے صوفیہ بھی کچھ نہ بولتی ایک تلخ نظر ہی جنت کے لیے کافی تھی جنت میں تبدیلی آگئی تھی وہ پہلے سے خاصی تندرست ہو گئی تھی تندرستی اور ہلکے سے مٹاپے کی وجہ سے وہ خوبصورت لگنے لگی تھی اب صوفیان نے اسے سمجھانا چھوڑ دیا کہ ان کے درمیان کیا رشتہ ہے کیونکہ وہ اپنی زد کے اس سے زیادہ پکی تھی البتہ ان دونوں کو ایک دوسرے کی عادت ہو گئی تھی جنت کی جو ہی آنکھ کھلتی تو سب سے پہلے وہ بیٹ کی طرف دیکھتی جب وہاں اسے وہ سویا نظر آتا تو سکون میں آ جاتی اور اگر نہ سویا نظر آتا تو بجلی کی رفتار سے اٹھ جاتی صوفیان بھی رات کو گھر آتا تو وہ بیٹ پر بیٹھی کچھ نہ کچھ کھا رہی ہوتی اور ساتھ ساتھ ٹی وی دیکھ رہی ہوتی وہ بھی ساتھ بیٹ جاتا اور جنت اسے بھی وہ چیزیں کھانے کو دیتی جو خود کھاتی تھی ہر چیز طریقے سے چل رہی تھی وہ کچن سے فارغ ہو کر باہر آئی تو اسے محسوس ہوا کسی نے اسے بلایا ہے اس نے ادھر ادھر دیکھا تو اسے ایک کمرے میں جو گیس روم تھا خسوان نظر آیا سب اپنے کمروں میں تھے صوفیان بھی کپڑے بدل رہا تھا جب وہ کمرے سے باہر نکلی جنت آہستہ سے کمرے میں گئی خسوان پاکٹس میں ہاتھ ٹالے کھڑا تھا ایک نظر جنت کو سر سے پاؤں تک دیکھا سو کیوٹ جنت بھائی کی کسٹڈی میں تو تم بہت پیاری ہو گئی ہو موٹی موٹی اس نے جنت کے گال کو چٹکی میں پکڑا جنت نے اپنا مو پیچھے کیا بھائی کی کسٹڈی میں پاگل ہو شاید تم تمہارے کہنے پر ہی کر رہی ہوں یہ سب دیکھو میری بات سنو اس نے ایک نظر دروازے سے باہر دیکھا تو وہاں کوئی نہ تھا میں اسے اگر شروع میں ہی ختم کروا دیتی تو کوئی مسئلہ نہ ہوتا لیکن اب میرے لیے یہ مشکل کام ہوتا جا رہا ہے لہٰذا پلیس مجھے سچ سچ بتا دو تم چاہتے کیا ہو غزوان اس کی بات پر ہسا اور دو قدم چل کر اس کے قریب آیا وہ دور نہ ہوئی بس کردن اٹھا کر اسے دیکھنے لگی جنت میں جنت چاہتا ہوں ایک حسین پیاری نیلی آنکھوں والی جنت تم لا سکتی ہو اسے جنت نے اپنا ماتھا چھوا کبھی تو سیریس ہو جایا کرو اچھا اب میں جا رہی ہوں سپیان نکلنے لگے ہوں گے وہ جانے لگی تو غزوان نے اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنی طرف موڑا سنو بھائی نے تمہارے ساتھ کوئی زبردستی کرنے کی کوشش تو نہیں کی جنت اس کی بات پر تنزیہ مسکرائی وہ سپیان ہے غزوان نہیں وہ عورت کی عصد کرنے والوں میں سے ہیں ہاں تم تو پرستار بن گئی ان کی میں نے کونسی بیززتی کی تمہاری اس نے آنکھیں سکوڑ کر جنت کے چہرے کو دیکھا غزوان میرے غزوان یہ بیززتی نہیں ہے تو اور کیا ہے بیوی میں تمہاری ماں میں تمہارے پچھے کی اور دن رات میں رہ کسی اور کے ساتھ رہی ہوں تمہارے بڑے بھائی کے ساتھ وہ یہ عزت نہیں تو اور کیا ہے یہ کہہ کر اس نے زور سے اپنا بازو چھوڑوایا اور مو بنا کر وہاں سے باہر چلی گئی کمرے کے اندر داخل ہوئی تو سامنے بیٹ پر سپیان سر پکڑ کر بیٹھا ہوا تھا اس نے آرام سے دروازہ بند کیا اور شیشے کے سامنے آئی کیا ہوا آپ کو اس نے ہاتھوں میں کوئی چیز ڈالی اور اسے ہاتھوں میں ملنے لگی بہت سر میں درد ہے یار کافی دنوں بعد ہوا ہے یہ اس نے انگلی اور انگوٹھے سے اپنا ماتھا ملا چنت کچھ نہیں بولی اور لائٹ بند کر کے سوفے پر چت لیٹ گئی سفیان نے ایک گہری سانس لی اور کھڑکی سے باہر موجود آدھے چاند کو دیکھنے لگا سخت بے بس ہو گیا تھا وہ اپنی چاہت میں چنت نے ہلکی سی گردن اٹھا کر اسے دیکھا جو اب لیٹ رہا تھا تو آپ دوا کھا لینا اس نے ماحول کے خاموشی کو توڑا کچھ بیماریوں کی دوائیں نہیں ہوتی اور ڈپریشن کی تو کبھی بھی نہیں چنت نے اپنا ہونٹ تانتوں میں دبا لیا پہلے بھی تو ہوتا ہوگا پھر کیا کرتے تھے اب اسے فکر ہونے لگی پہلے موم کو لگتا تھا کہ اکیلا ہوں کوئی خیال رکھنے والا نہیں ہے اس لیے دبا دیتی تھی سر آرام آنے کی وجہ سے سو جاتا تھا جو میرا خیال رکھتی ہے تو وہ بھی بے فکر ہو کر سو گئی ہیں پر انہیں کیا پتا کہ وہ خاموش ہو گیا چنت نے ہلکی سے نظر اس پر ڈالی وہ سیدھا لیتا چاند کو دیکھ رہا تھا غلط ہو رہا تھا اس صحیح انسان کے ساتھ چنت نے گہری سانس لی سفیان کے سر کا درد مسید پڑھتا جا رہا تھا کم ہو کر سکون مل ہی نہیں رہا تھا وہ لگتار چاند کو دیکھ رہا تھا جو اسے بھی افسرکی سے دیکھ کر یہ احساس دلا رہا تھا کہ یہ سب تمہاری اپنی مرضی تھی اس نے گہرا سانس لیا جب اسے اپنے ماتھے پر نرم اور گرم سی انگلیوں کا لمس محسوس ہوا اس نے ایک دم اٹھ کر دوسری طرف دیکھا وہاں چنت پیچھی تھی کیا ہوا لیٹ جائے میں سر تبا دیتی ہوں مگر زیادہ خوشوہم مت ہونا سفیان ہلکا سا مسکر آیا اور واپس لیٹ گیا چنت کی نرم نرم انگلیوں سے اسے سکون اندر تک اترتا محسوس ہوا آہستہ آہستہ اس پر پنودکی چھانے لگی چنت لگاتار اس کا سر دبا رہی تھی وہ کب سویا اسے پتا ہی نہ چلا البتہ اسے اس بات کبھی سکون ملا کہ اس کی امید آہستہ آہستہ سر اٹھا رہی ہے امریکہ کا پلس اسٹیشن پاکستان کے پلس اسٹیشن سے خاصہ کشادہ اور خوبصورت تھا تیز روشنیاں ہر سو پھیلی ہوئی تھی ہر جگہ پلس اہلکار کھڑے ہوئے تھے کمشنر اس وقت پاتے کے ساتھ کھڑا تھا وہ دونوں تفتیشی کمرے میں گئے وہاں شیشے کی دوسری طرف ہتکڑیاں لگا ہوا ملک رحمان بیٹھا ہوا تھا پاتے اور کمشنر کرسیاں کھینج کر اس کے سامنے بیٹھے فاتے یہ سب تمہارا کیا تھرا ہے میں کہہ رہا ہوں تمہارے آفس میں اس چور کو میں نے نہیں بھیجا تھا پھر کیوں مجھے یہاں بٹھایا ہوا ہے وہ دوسری طرف سے چلا رہا تھا ہم صرف اس چور کی بنا پر آپ کو پکڑ کر نہیں لائے فورن کمپنی کے مینجر کا صاف بیان ہے کہ اس تاریخ آپ وہاں آئے تھے اور تھوڑی دیر بعد جب آپ نے دیکھ لیا کہ شیرز کہاں رکھے جا رہے ہیں آپ چلے گئے ملک رحمان نے ٹیبل پر سوڑ سے ہاتھ مارا ہاں میں گیا تھا لیکن صرف دیکھنے گیا تھا کہ لیڈز کمپنی کا کیسا کام ہے تاکہ ہم بھی ان سے شیرز لے سکیں مگر یہ سب صرف میرے اوپر الزام ہے اس نے دانت دبا کر فاتح کو دیکھا کمیشنر کچھ بولنے لگا تو فاتح نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش کر دیا ملک صاحب آپ نے جس چور کو ہائر کروایا تھا وہ میرا ہی بھیجا ہوا انویسٹیکیٹر تھا رئی سامر پاکستان میں ہوتا ہے ہاں آیا اور آپ کی بےوقوفی پر میں حیران ہوں کہ آپ نے اسے اپنے شیرز بھی دکھا دئیے جو کہ بقول میرے چوری کے تھے ایک اچنبی شخص کو ہمارے پاس کھلے ثبوت ہیں اور وہ چور اس کا صاف بیان ہے کہ آپ نے ہی اسے بھیجا تھا اور رہی بات چوری کے وقت کی تو آپ کی موبائل ٹریسنگ وہیں کی تھی جہاں سے جس وقت شیرز چوری ہوئے تھے اور کافی دیر وہیں رہی جیسے آپ کوئی ضروری کام کر رہے ہو ملک رحمان کا دماغ ہوبلنے لگا اس کی ایک چھوٹی سی غلطی فاتح نے پکڑ لی تھی کچھ کہنا ہے اپنی صفائی میں کمیشنر نے تنظیہ انداز میں کہا ملک رحمان نے اپنا سر پکڑ لیا بولے کچھ بھی نہیں تفتیشی کمرے میں خاموشی چھا گئی سانس لینے کی آواز بھی نہیں تھی نہیں یہ سب صرف مجھے پھنسانے کیلئے کیا جا رہا ہے میں اس کو دام میں صرف دیکھنے گیا تھا فاتح اس کی بات پرہنسا اچھا دیکھنے گئے تھے پھر وہ شیئرز آپ کے پاس چل کر آئے تھے کیا ملک رحمان کیا آساب تن گئے تم کس بنا پر یہ بات کر رہے ہو کہ وہ شیئرز میں نے ہی چھوٹایا ہیں وہ سکتا ہے کسی اور نے مجھے پھنسایا ہو اور میں اتنا بے وقوف ہوں کہ ان کو چھوٹا کر کھلے آم سامنے رکھ دوں گا کمیشنر صاحب نے فاتح کو دیکھا اور فاتح نے کمیشنر کو پھر فاتح نے ایک ہا کی لفافہ نکال کر شیشے کے پیچھے پھینکا ملک رحمان نے جلدی سے اسے پکڑا اور اس میں سے کچھ تصویریں نکلیں جنہیں دیکھ کر اس کا چہرہ برو کی مانن سفید ہو گیا بولو اب بھی کوئی شک ہے یہ صاف تصویریں ہیں جو رئی سامنے تمہاری اور تمہارے گودام کی بنائی ہیں فاتح کھڑا ہوا اور اپنے کوٹ کا بٹن بند کیا سیئیسلی تمہیں انویسٹیگیٹ کرنا بہت آسان تھا اب یہی رہو دس گیارہ سال جیل میں پھر ہاتھ شلق پر رکھ کر آگے کو چھکا میں نے کہا تھا کہ بہت بھاری خمیازہ پھگتنا پڑے گا کیونکہ فاتح بن علیاس جس چیز کی دھان لے اسے فتح کر کے ہی رہتا ہے مائنڈ اٹ اور یہ کہہ کر کمیشنر کی طرف مڑا میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں فاتح یاد رکھوں گا ہمیشہ تمہاری اگلی پچھلی ساری نسل نہ مٹائی تو میرا نام ملک رحمان نہیں ہے فاتح نے گردن موڑ کر اسے دیکھا شور میں چاہتا بھی نہیں ہوں کہ تم مجھے بھول جاؤ مجھے ہمیشہ یاد رکھنا اور رہی بات پچھلی نسل کی تو وہ تو فاتح علیاس کی پہلے ہی ختم ہو گئی ہے تم کیا ختم کرو گے ویسے بھی اب تمہیں طویل عرصہ اس جیل میں گزارنا ہے فاتح نے سر کو خم دیا اور کمیشنر سے ہاتھ ملا کر وہاں سے باہر چلا گیا اب اسے واپس اپنے ملک جانا تھا اور اپنا وطن جیسا بھی ہو اپنا ہی ہوتا ہے رات کے کھانے کے بعد سب مل کر بیٹھے تھے جنت کھانا کھاتے ہی کمرے میں چلی گئی تھی صبح صفیان نے ایک پارٹی میں جانا تھا اور جنت کو بھی ساتھ لے جانے کی فرمائش کی تھی بس جنت اسی کی تیاری کے سلسلے میں کمرے میں چلی گئی بھائی وہ پارٹی کس سلسلے میں ہے رمیلہ نے ناخن تراجتے ہوئے کہا پتہ نہیں یہ آفس پارٹی ہے ویڈ فیملی کہا ہے اب جا کر پتہ چلے گا صفیان نے کافی کا مگ اٹھاتے ہوئے کہا تو ویڈ فیملی میں ہم نہیں آتے کیا امدان نے دان پیستے ہوئے کہا اوہو کونسی فیملی ہو تم میں ہوں ان کی فیملی رمیلہ نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا ہاں تب ہی میں کہوں وہ تمہیں کیوں لے کر جا رہے ہیں اس کی بات پر سب ہنس دئے رمیلہ نے تھوڑی پر ہاتھ پھیر کر اسے تنبیح کی بھائی کی فیملی اب صرف جنت ہے تمہاری تو کوئی عقاد ہی نہیں غزوان نے بھی کافی کا گھونٹ پھرا تم جنت کب سے کہنے لگے اسے بھابی نہیں کہتے تھے صفیان نے مک سے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا پادیا نے غزوان کو دیکھا اسے اس دن والی ٹوک یاد تھی وہ اس نے خود ہی کہا کہ وہ مجھ سے چھوٹی ہے اس لیے نام سے بلائے کروں سب کے اپرو اٹھ گئے وہ تم سے چھوٹی ہے صفیان کیا عمر ہے اس کی بکرم نے فائل بند کرتے ہوئے صفیان کو دیکھا پتہ نہیں میں نے کبھی پوچھی نہیں وہ کی کوئی چوبیس پچیس سال اس نے خود سے اندازہ لگایا چوبیس پچیس تو غزوان بھی تو پچیس کا ہی ہے اکرم نے تھوڑی کھجاتے ہوئے کہا اچھا نا اب ہر کسی کا اپنا مزاج ہے فاریہ نے بات کا اختتام کرنا چاہا اتنے میں انہیں جنت ٹائننگ ہال میں آتی دکھائی دی بلو کلر کے فراغ کے نیچے وائٹ چوڑی دار پجامہ بالوں کی اونچی پونی بنائی ہوئی تھی کمر تک سنہری خوبصورت پونی وہ ہر لحاظ سے انتہائی خوبصورت تھی رومیلا تو اسے دیکھ کر رشک کرتی تھی کہ وہ بھی ایسی ہی لمبی خوبصورت ہوتی مگر قسمت بھی بہت بڑی چیز ہے وہ کمرے میں داخل ہوئی وہ سفیان میں نے دو ڈریس نکال دیئے ہیں آپ دیکھ لینا کون سا پہنیں گے اس نے کسی کو بھی نہ دیکھا صرف سفیان سے جو کہنے آئی تھی کہہ دیا غزوان نے اپرو اٹھا کر اسے دیکھا اچھا ٹھیک ہے اب یہاں آؤ پیٹھو ہمارے ساتھ سفیان نے اپنے ساتھ خالی جگہ کی طرف اشارہ کیا نہیں وہ مجھے اپنے کپڑے اس نے ایک نظر غزوان کو دیکھا پیٹھ جاؤ جنت کوئی بات نہیں دو پل ہمارے ساتھ پیٹھو گی تو کوئی گناہ نہیں ہوگا اور نہ ہی تمہاری شان میں فرق آئے گا ہوگی تو تم بڑی بہو ہی غزوان کی بات پر اس نے سر چھکا لیا اور سفیان کے ساتھ جا کر پیٹھ گئی وکرم وغیرہ بات کی ابتداء ٹھون رہے تھے جنت تم نے غزوان کو یہ کیوں کہا کہ وہ تمہیں بھابی نہ بولے جنت کے آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں اس نے دھوک نکلا وہ میں جنت نے سر اٹھا کر غزوان کو دیکھا ایسے ہی کہا تھا اگر اسے برا لگا ہو تو سوری اس نے ہسکچاتے ہوئے کہا نہیں بلکل نہیں مجھے برا نہیں لگا اور ہم اس ٹاپک کو بند نہ کر دیں غزوان نے نروسی جنت کو دیکھا اور یہ پہلی بار تھا جب غزوان نے اس کا ساتھ دیا تھا خیر بتائیں بھابی صبح کیا پہن کر جائیں گے آپ رومیلہ نے موبائل سائٹ پر رکھتے ہوئے کہا پتہ نہیں سمجھ میں نہیں آ رہی کیا پہنوں جنت نے مو بناتے ہوئے کہا میچنگ پہنو جنت جو کلر سفیان بھائی پہنیں گے وہی تم بھی پہن لینا فالیہ کی مشورے پر سب نے حامی بھری اب مجھے کیا پتہ تمہارے بھائی کیا پہنیں گے یہاں سے اٹھیں گے تو کچھ دیکھ سکیں گے نا اس نے ایک نظر سفیان پر ڈالی جو اس کے ساتھ پیٹھا تھا جو لوگوں کی نظروں میں اس کا محافظ تھا اس کا مجازی خدا اس نے نظریں گھما کر غزوان کو دیکھا جو سنجیدہ نظروں میں ہمدان سے کوئی بات کر رہا تھا اس کی محبت اس کا یقین اس کی نظر میں اس کا محافظ اس کا مجازی خدا جنت ہلکا سا مسکرہ دی چلو اٹھو پھر ہم دیکھ لیتے ہیں کپڑے سفیان گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر اٹھا جنت نے سر ہلایا اور کھڑی ہو گئی ہاں آپ بھائی کو کہاں فرصت دیر دیر تک ہمارے ساتھ بیٹھیں اب تو رات گزارنے کے لیے آ گئی ہیں جنت اس کی بات سن کر رہداری میں رک گئی اور سر اٹھا کر سفیان کو دیکھا جس کے چہرے پر تلک مسکرہت سے مٹ آئی جنت نے ایک دم پیچھے بیٹھے غزوان کو دیکھا یہ وہ نظریں تھیں جنہیں غزوان نے فوراں خاموش کر دیا جنت نے مٹھیاں بھیج لیں اور چپ چاپ سفیان کے پیچھے کمرے میں چلی گئی یا تم لوگوں کو بھاوی کے ریاکٹ سے نہیں لگتا کہ وہ غزوان بھائی سے کوئی پرانی دشمنی نے پھا رہی ہے رومیلا کے بات پر غزوان کے آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں نہیں مجھے تو نہیں لگا ایسا کچھ بھی غزوان تمہیں لگتا ہے وکرم نے ٹیبل کے کناروں پر انگلیاں پھیڑتے ہوئے کہا نہیں تو پتہ نہیں اسے تو ہر چیز ہی کچھ اور دیکھتی ہے غزوان مگ رک کر اٹھ گیا اس کے جاتے ہی سب آہستہ آہستہ ہال سے چلے گئے اور ایک بار پھر ہال اپنی ویرانی پر رونے لگا پارٹی ہال میں خوب گہمہ گہمی مجھی ہوئی تھی ہر ہر طرح اور زبانوں کے لوگ اس ہال میں موجود تھے ہال کو ہر طرح سے خوبصورت تیار کیا گیا تھا بڑے بڑے فانوس پھولوں سے تیار کردہ خوبصورت دیواریں سرخ رنگ کے غالین جو سیڑھیوں سے اوپر تک جاتی تھی ٹمٹماتے بل فقط کیا مجھے بتا سکتے ہیں یہ پارٹی کس خوشی میں ہے جنت نے دھیمی آواز میں سفیان کو دیکھا جو گلاس اٹھائے سر کو خم دے کر لوگوں کے سلام کا جواب دے رہا تھا اور ساتھ ساتھ اس کی باتیں سن رہا تھا مجھے بھی یہیں آ کر پتا چلا جنت نے جوس کا گلاس ہاتھ میں لے کر سفیان کو دیکھا وہ بلیک سوٹ میں ملبوس بال اوپر کیے ہوئے فرنچ دارہی کو نفاست سے کٹوائے ہوئے بے حد بجی اور خوبصورت لگ رہا تھا اسی کے ساتھ میچنگ کر کے جنت نے بلیک میکسی پہن رکھی تھی چو پاؤں تک آتی تھی دوپٹے کو ایک کندھے پر پھنکا ہوا بالوں کے آگے بیک کامنگ بنا کر ایک دو لٹیں گال پر پھنک کر پیچھے کے بال کھول رکھے تھے چہرے پر ہلکا سا میکپ وہ آج بھی ہمیشہ کی طرح پرفیکٹ لگ رہی تھی دیکھنے والے رک رک کر سفیان شاہ کی بیوی کو دیکھتے تھے اور جنت اس سب سے بہت ڈسٹرپ ہو رہی تھی اچھا تو پتہ چل گیا ہے تو مجھے بھی بتا دیں اس نے انگلی سے لٹا آنکھ سے ہٹائی فاتح بن علیانس جونس جنت کے گلے میں اٹک گیا اس نے ہمارے چوری شدہ شیئرز ہماری کمپنی کو ڈھونڈ کر دیے جس سے ہمیں بہت منافع ہوا اب وہ آیا ہے تو آفیس پارٹی رکھتی ہم نے سفیان اسی طرح لوگوں کی طرف بھی متوجہ تھا اور جنت کی طرف بھی جبکہ وہ سن کھڑی دور کھڑے پاتح کو دیکھ رہی تھی جس کے گرد لوگوں کا حجوم تھا وہ وائٹ سوٹ میں ملبوس انتہائی خوبصورت اور اٹریکٹف لگ رہا تھا لمبا چوڑا خوبصورت جسم بال دائیں طرف کیے ہوئے ہلکے ہلکے ماتھے پر بھی آ رہے تھے فرنچ داڑھی کو نفاسہ سے سٹ کیا ہوا وہ ہر ایک کی آنکھوں میں کھٹک رہا تھا جنت کا ہاتھ کانپنے لگا یہ وہی تھا ہاں ریسنگ گراؤنٹ والا فاتح یہ تو ایک پل میں اسے پہچان لے گا اب وہ کیا کرے اوف میں آتا ہوں تم یہی رکو سفیان نے گلاس رکھا اور چل کر فاتح کے پاس گیا لوگوں کا حجوم اس سے تھوڑا دور ہوا دو گارڈز اور سائمن اس کے ساتھ مکھی کی طرح چپکے ہوئے تھے اوہ میرے اللہ اب میں کیا کروں یہ بندہ تم مجھے فورا پہچان لے گا اللہ اللہ اس نے ایک ہاتھ ماتھے پر رکھا اور ایک کمر پر فاتح بن علیاس باتے اس کے آواز سن کر پیچھے مڑا اور دونوں نے ہاتھ میں لائے کب آئے تم پتہ ہی نہیں چلا سفیان نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچا اور مسکراتے ہوئے اس سے پوچھا میرے تو نہ جانے کا پتہ چلتا ہے نہ آنے کا خیر تم سنو کیسی گزر رہی ہے شادی سفیان نے سر جھکایا اور ہلکا سا مسکر آیا بہت فٹ جیسی اکثر پسند کرنے والوں کی گزرتی ہے فاتح نے سر کو خم دیا سنا ہے تم سیاست میں حصہ لے رہے ہو سفیان نے کچھ یاد آنے پر نظریں اٹھا کر پوچھا بزنس کر کے دیکھا ہے اب ذرا سیاست میں بھی حصہ لے ہی لیتا ہوں کچھ دیر دونوں کے درمیان قاموشی چھا گئی تھانکس فاتح تمہاری وجہ سے ہماری کمپنی کو بہت فائدہ ہوا ہے ایک میٹر جوس کا گلاس لے کر ان کے قریب آیا پتہ تھا یہی کہو گے لیکن یہ بھی یاد رکھنا ہو سکتا ہے تمہاری کمپنی کو میں سب سے زیادہ نقصان پہنچاؤں فاتح کو بدلتے وقت نہیں لگتا سفیان نے گلاس خود لیا اور ایک فاتح کی طرف پڑھایا نہیں بس ایک سے زیادہ نہیں پیتا میں اس نے گلاس کو دیکھ کر نفی میں کرتن ہلائی دراؤ مت مجھے فلیس سفیان نے گلاس واپس رکھ دیا فاتح ہسا نہیں بس مسکر آیا ویل لوگوں نے تمہاری بیوی کی بڑی تعریفیں کی ہیں کیوں نہ میں اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں فاتح اب مدے کی بات پر آیا ہاں آؤ میں اسے ویسے بھی اکیلا چھوڑایا ہوں وہ دونوں اب جنت کی طرف پڑھ رہے تھے جنت لگتار ناخنوں سے انگلیاں کرید رہی تھی پریشانی مو سے صاف صاحر ہو رہی تھی اس کی پشت ان دونوں کی طرف تھی ٹھیک ہے اگر اس نے سب کچھ سفیان کو بتا دیا تو تو میں بھی سچ سچ بتا دوں گی اللہ میری مدد کرنا یہ فاتح کہاں سے ٹپک آیا اس کے ہاتھوں کی حرکت اب بھی وہی تھی جنت ان سے ملو یہ کراچی کے سب سے بڑے بزنسمن ہیں اور اب پالٹکس میں بھی حصہ لے لیا ہے فاتح بن علیاس نے جنت کی ریڑ کی ہٹوی سے لہر کزری اس کا پورا وجود بلد بن چکا تھا اس نے جو ہی رخ ان کی طرف موڑا تو فاتح کے ابرو اسے دیکھتے ہی اٹھ گئے شاہ ملہ میں خوب سناٹا چھایا ہوا تھا روملہ یونیورسٹری جا چکی تھی ایسے میں گھر میں صرف دادی دادا اور چند لوگ موجود تھے سوفیا چاچی ڈاننگ ٹیبل پر بیٹھی کافی پی رہی تھی اور ساتھ ساتھ نیو میکسین پڑھ رہی تھی اتنے میں اسے فاریہ اور غزوان آتے دکھائی دئیے اس نے ایک ابروپ پر کیا اور ایک اچھٹی نصر ان پر ڈال کر واپس میکسین پر چھک گئی وہ دونوں سے دیکھتے ہی چوکننا ہو گئے اور محتاط انداز میں اندر جانے لگے ہمیشہ سے سنتی تھی کہ سید خاندان میں بہت ہیا ہوتی ہے آج دیکھ بھی لی ہے فاریہ نے مو بنا کر غزوان کو دیکھا جیسے کہہ رہی ہو کہا تھا نا بغیر شادی بغیر منگنی کے دونوں موصوف تفریق کے لیے باہر چلے جاتے ہو تمہاری حمد کو سلام انہوں نے کافی کا گھونٹ بھرا اور میکسین کا صفحہ پلٹا غزوان نے فاریہ کو جانے کا اشارہ کیا جسے اشارے سے کہہ رہا ہو ان کے مومت لگنا فاریہ نے پرس سنبھالا اور کمرے کی طرف جانے لگی کیا کیا کرتے ہو تم دونوں ہاں جب یوں اکیلے جانے کی حمد ہو جاتی ہے تو اور کچھ کرنے کی حمد بھی تو ہوتی ہوگی فاریہ وہیں رک گئی اور مڑ کر غزوان کو دیکھا جو تخت نظروں سے چیپوں میں ہاتھ ڈالے ہوئے آستین موڑے انہیں دیکھ رہا تھا سر نظروں سے جو صرف غزوان کی ہوتی تھی یہ سب صحیح نہیں ہوتا انسان صرف پھنس جاتا ہے ان کاموں میں میری مانو اپنے اپنے راستے پکڑو خاندان میں شادی ٹھیک نہیں ہوتی اور اگر کچھ کر بھی لیا ہے تو مجھے بتاؤ میں راز رکھوں گی فاریہ نے مٹھیاں پھینچ لیں غزوان قدم قدم چل کر صوفیہ کے قریب گیا اور ایک کرسی کے پشت کے اوپر اپنے بازو رکھ کر انہیں دیکھا چاچی آپ بول چکی ہیں تو میں بولوں صوفیہ نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا مجھے پتا ہے بیٹا تم نے صفائی ہی دینی ہے اپنے کردار کی لہٰذا بول لو فاریہ چپ چاپ کھڑی اسے دیکھ رہی تھی جب آپ اور چاچو کے درمیان بغیر شادی کے افیر چل رہے تھے تو وہ جانتی ہیں کیوں چل رہے تھے صوفیہ نے ایک دم گردن اٹھا کر اسے دیکھا کیونکہ آپ چودری تھیں اور چاچو سید تھے خون خالص نہیں تھا اس لیے تھوڑا کام خراب ہو گیا لیکن میں سید قزوان شاہ ہوں اور وہ سیدہ فاریہ شاہ ہے وہ نظر بھی تب اٹھاتی ہے جب اسے معلوم ہو کہ کوئی دیکھ نہیں رہا سر سے دپٹا اس کے کبھی اترا نہیں ہے مرد تو ہوتے ہی ایسے ہیں جہاں چاہے کھینچ لون ہیں عورت میں حیاء ہوگی تو کسی کو ہمت نہیں ہوگی اس کے ساتھ کچھ کرنے کی صوفیہ ایک دم سے کھڑی ہو گئیں یہ کیا بکواس کر رہے ہو لڑکے ہمارا کوئی افیر نہیں تھا ہماری شادی ارینج تھی سب جانتے ہیں وہ انتہائی اونچی آواز میں تھاڑی تب ہی وکرم اور اکرم انتیس سال کے ہیں اور آپ کی شادی کو ابھی اٹھائیس سال ہوئے ہیں جہاں فاریہ کا موں کھلا کھلا رہ گیا تھا وہاں صوفیہ بھی برف کا مجسمہ بن گئی تھی غزوان نے بازو کرسی سے ہٹائے اور چل کر ان کے قریب آیا مگر آپ فکر مت کریں وہ بات جو سب جانتے ہیں اسے میں راز رکھوں گا سی او اس نے صوفیہ کے گنتے کو تھپ تھپ آیا اور فاریہ کو جانے کا اشارہ کر کے خود بھی چلا گیا جبکہ صوفیہ نے ہاتھ میں پکڑا مگ سوڑ سے زمین پر دے مارا جو چھن کی آواز سے ٹوٹ گیا غزوان کے چہرے پر شیطانی مسکراہت چھا گئی مزہ آ گیا قسم سے اس نے موبائل نکالا جس میں جنت میسیجنگ لکھا ہوا چمک رہا تھا غزوان فاتح اس پارٹی میں موجود ہے اگر اس نے مجھے دیکھ لیا تو صوفیان کے سامنے بول دے گا اور میں پھی سچ بتا دوں گی پلیز تم تیار رہنا غزوان نے گہرا سانچ لیا میں تو ہمیشہ سے ہی تیار تھا اس نے موبائل جیب میں ڈالا اور اپنے کمرے کی طرف پڑ گیا ہال میں دھیمی دھیمی گانوں کی آوازیں گونچ رہی تھیں ایسے میں ہال کے وزد میں تین افراد کھڑے تھے جن میں سے ایک حیران اور دوسرا ڈرہ ہوا تھا اور تیسرا ان کے حالتوں سے بے نیاز تھا فاتح یہ میری بیوی ہے جنت تعریفوں سے بالا تر فاتح نے آنکھیں سے کوڑ کر اسے دیکھا صوفیان واقعی یہ تمہاری بیوی ہے اس کی نظر اس وقت صرف جنت پر ٹکی ہوئی تھی صوفیان نے فاتح کو دیکھا جنت نے فاتح کو دیکھ کر نفی میں گردن ہلائی جیسے کہہ رہی ہو کچھ مت بولنا ایک دو بار اس نے سر ہلایا فاتح تم ایسے کیوں کہہ رہے ہو جیسے تم پہلے سے سے جانتے ہو صوفیان نے شک والی نظروں سے دونوں کو دیکھا جنت نے بے بس ہو کر سر چھکا لیا ہاں جانتا ہوں میں سے جنت نے آنکھیں سختی سے میچھ لیں بلکہ اسے کون نہیں جانتا صوفیان اس پورے ہال میں تم دونوں کے کپل کے چرچے ہو رہے ہیں میں سے جانتا ہوں واہ یار جنت نے ایک دم سر اٹھا کر اس مسکراتے ہوئے فاتح کو دیکھا جو پاکٹس میں ہاتھ ڈال کر صوفیان کو دیکھ رہا تھا واقعی میں نے نہیں سنی ابھی تک تم نے کیسے سن لیں صوفیان نے ایک نظر جنت کو دیکھا نہ بھی سنی ہو تو سن لوگے مجھے پہلے ہی شک تھا تم ایسی ہی بیوی چنوگے صوفیان نے سر کو خم دے کر اس کا شکریہ ادا کیا جنت کا سانس بہال ہوا اری یہ فرمان ہے ایک منٹ میں آتا ہوں صوفیان کی نظر ایک آدمی پر ٹکی وہ فاتح کو وہیں چھوڑ کر اس آدمی کے پاس چلا گیا فاتح نے مڑ کر نظریں چکائے جنت کو دیکھا میں سے میں یہ نہیں پوچھوں گا کہ یہ سب کیا معاملہ ہے کیونکہ یہ میرا فیملی میٹر نہیں ہے لیکن ایک بات اس سب کے بارے میں صوفیان جانتا ہے جنت نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا کیا تھا اس چخص میں جو اندر تک ہلا رہا تھا اسے نہیں انہیں کچھ بھی نہیں پتا اور آپ بتانا بھی مت پلیز اس نے نظریں چھکا کر اندھی آواز میں کہا سی ایسلی اگر تم مجھے نہ رکتی تو میں اس کے سامنے بول دیتا کہ میں نے تمہیں غزوان کے بہت قریب دیکھا ہے جنت کے پاؤں دلے زمین نکل گئی پر ریلیکس میں فاتح ہوں غزوان یا صوفیان نہیں جن کی نظر میں عورت صرف کھلونا ہے جہاں تک میرا خیال ہے جنت نے ہلکی سے نظر اٹھا کر اسے دیکھا آپ ایسے کیوں کہہ رہے ہیں وہ بھی عورت کی عزت کرتے ہیں جنت کو صوفیان کے لیے نہیں غزوان کے لیے برا لگا جنت جنت نام ہی ہے نا تمہارا اگر وہ دونوں عورت کی عزت کرتے تو تم آج صوفیان کے ساتھ نہیں غزوان کے ساتھ کھلے آم کھڑی ہوتی تم نے ابھی ابھی شاید غزوان کو میسج کیا ہوگا کہ یہاں فاتح پہ نلیاس آ گیا ہے جنت کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں تو اگر وہ تمہاری عزت کرتا ہے واقعی تم اس کی نظر میں کچھ ہوتی تو وہ تمہارے میسج کا رپلائے ضرور کرتا اور مجھے امید ہے کہ اس نے میسج کیا ہوگا اسکیوز می یہ کہہ کر وہ آگے پڑھ گیا سائمن اور گارز اس کے پیچھے لپکے جنت نے موبائل نکال کر دیکھا تو اس میں غزوان کا میسج چمک رہا تھا وہ نہیں بولے گا میں جانتا ہوں وہ کچھ نہیں بولے گا پس نکلو وہاں سے جلدی جنت کے چہرے پر مسکراہت چھا گئی اس نے مڑ کر فاتح کو دیکھا جو اب اور لوگوں سے باتوں میں مصروف تھا واقعی اپنی لسی کسے کھٹی لگتی ہے ہم اس نے سر چھٹکا اور سفیان کے ساتھ پڑھ گئی وقت تیزی سے گزر رہا تھا کوئی اسے روکنے کی حمد نہ رکھتا تھا جنت کا حمل دن بہ دن ظاہر ہوتا جا رہا تھا اور اب وہ بڑے تپٹے اوڑ لیتی تھی اور کم سے کم باہر جاتی تھی سفیان کے آنے سے پہلے ایک کمبل تان کر سو جاتی تھی ہر ایک پل میں اسے ڈر ہی لگا رہتا تھا چار مہینے ہو چکے تھے اب اس کے لیے یہ سب چھپانا بہت مشکل ہو گیا تھا وہ اس بارے میں بہت سوچتی تھی اب وہ وقت آ گیا تھا جب ہر کسی کی حقیقت سامنے آ جائے اور اللہ نے ہر کام کا وقت مقرر کر رکھا تھا فاتح بن علیاز رائزن نیشنل کا لیڈر بن گیا تھا اگلی ووٹنگ چیئرمن کی تھی اس نے اپنا نام نامزد کروایا اب اس کی سیکیورٹی اور کام مزید پڑ گیا تھا وہ کم ہی ماہی سے ملتا اور باتیں کر سکتا تھا ماہی اب سات ماہ کی ہو چکی تھی اس میں پہچاننے کی حصہ آ چکی تھی وہ جو ہی فاتح کو دیکھتی تو پاگلوں کی طرح چیخنے لگتی فاتح پھر بھی آدھا گھنٹا اس کے لیے ضرور نکالتا سب اس کو ایک ہی رائے دیتے کہ بیوی کو مرے سات مہینے ہو گئے ہیں بچی اکیلی ہے اس کے لیے شادی کر لے مگر وہ خاموش ہو جاتا کون جانتا تھا کہ اب فاتح بن علیاز کے قسمت کے پننوں میں کیا لکھا جا چکا ہے فاتح گھر میں داقل ہوا تو نظر لون میں پڑھی جہاں باکر میں ماہی کھیل رہی تھی فاتح نے سائمن اور گارس کو جانے کا اشارہ کیا سنو سائمن کوئی بھی کال آئے تو بزی کر دینا پورے آدھے گھنٹے کے لیے سائمن نے سر کو خم دیا اور وہاں سے چلا گیا فاتح کا بنگلہ ہر درجے کا بڑا اور خوبصورت تھا لون کے درمیان میں بڑا سویمن پول تھا جس کی دائیں طرف سفید اور رنگین مور کھلے آم گھوم رہے تھے اور پائیں طرف پیٹنے کے لیے پتھر کے خوبصورت رشستیں بنائی گئیں تھیں بڑے بڑے خوبصورت گلاب کے پھول جن کی مہک ہر سو پھیلی ہوئی تھی فاتح چل کر ماہی کے پاس گیا شنزہ اسے دیکھتے ہی کھڑی ہو گئی ماہی نے جو ہی فاتح کو دیکھا باہر نکلنے کی پھرپور کوشش کی آجا میرا بچہ بابا کی جان فاتح نے اسے بازوں میں اٹھا لیا بچی نے خوشی سے فاتح کے گندے پر سر رکھ لیا شنزہ یہ گرم کیوں ہے اتنی فاتح نے اس کے ماتھے سے بال پیچھے کر کہ ٹیمپریچر چیک کیا سر اسے کل سے بخار ہے آپ کے پاس وقت ہی نہیں ہوتا کہ میں آپ کو بتا سکوں فاتح نے ماہی کا چہرہ سامنے کیا اس میں آدھے اکس رانیہ کی تھے اور آدھے فاتح کے بال تو اس کے فاتح پر ہی گئے تھے کالے خوبصورت گھنے بابا اس نے یہ الفاظ پہلی بار بولا تھا فاتح کے چہرے پر ایک دم سے بہت ساری مسکراہت چھا گئی اس نے واقعی بابا کہا بھی میری بیٹی نے مجھے بلایا فاتح نے ماہی کے گال چھومے شزا مسکرا دی تو چالی سال کی دبلی پتلی عورت تھی سر اسے صرف کسٹڈی کی بہت ضرورت ہے اور میں اسے صحیح سے دیکھ نہیں سکتی پھر مناہل آ جاتی ہے جس کی وجہ سے اس کی پہچان خراب ہو جاتی ہے اگر ایک ہی عورت ہو تو یہ بہت جلد بولنا شروع کر دے فاتح کرسی پر بیٹھا اور ماہی کو اپنی ران پر بٹھایا واقعی تو پھر تم یا مناہل میں سے کوئی مستقل کام کرلو نا اس نے پاکٹ سے بسکٹ کا پیکٹ نکالا جو سائمن نے اسے آفس میں دیا تھا نہیں سر میرے اپنے بچے ہیں اور مناہل کی بھی چھوٹی سی بیٹی ہے جسے وہ یہیں لے آتی ہے اور اسی کے ساتھ لگی رہتی ہے سر یہ اکیلی سارا دن بیٹھی کھلونوں کے ساتھ کھیلتی رہتی ہے اور کب سوتی ہے پتہ ہی نہیں چلتا بچی نے ننے ہاتھوں سے بسکٹ کا پیکٹ لینے کی کوشش کی تو تم کیا چاہتی ہو فاتح نے آنکھیں چندھی آ کر اسے دیکھا کیونکہ وہ بلکل سورج کے سامنے کھڑی تھی سر میں وہی رائے دوں گی جو سر دیتے ہیں فاتح نے پیکٹ کھول کر ایک بسکٹ نکالا اور ماہی کو دیا بچی نے بسکٹ لیا اور اسے اپنے سامنے والے ایک پورے اور ایک آدھے دانچ سے چبانے لگی شادی دیکھو شادی کے لیے ایک عدد مکمل عورت کی ضرورت ہے اب میں ایک ورکنگ ومن سے شادی نہیں کروں گا کیونکہ وہ صرف بچوں کی زندگی تباہ کرتی رہے گی اور گھرے لو عورت سے میرا آمنہ سامنا ہی نہیں ہوتا جسے میں اپنے گھر کے قابل سمجھوں لہٰذا جب مجھے بہتر لگے گا تو میں کر لوں گا شادی ابھی فی الحال تم جاؤ اس نے ہاتھ کے اشارے سے شزا کو جانے کا اشارہ کیا جی بہتر جیسے آپ کی مرزی اس نے سر کو خم دیا اور وہاں سے چلی گئی بچی نے آدھا بسکٹ کھا لیا تھا اور اس آدھے کا بھی آدھا حصہ اس نے نیچے پھینک دیا فاتح نے اس کے ہاتھ سے بسکٹ لے کر سائی پر رکھا اور اس کے بازوں میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنی ٹانگوں پر کھڑا گیا بچی نن نے ہاتھ فاتح کے چہرے پر مارنے لگی یہ اچھا ہے اب مجھے صرف تمہاری وجہ سے اتنا بڑا شادی کا ڈراما رجانا پڑے گا اہرانیا بیوی کی کمی بھی بڑی چیز ہے اس نے بچی کے گال پر پیار دیا اور اسے کندھے سے لگا لیا بچی نے کندھے پر سر رکھ لیا اور اپنی زبان میں کچھ بولنے لگی سب دن کے کھانے پر براج مان تھے آج اتوار ہونے کی وجہ سے سب کھر پر تھے جنت نے ایک شال کندھے پر ڈال رکھی تھی جس نے اس کے وجود کو چھپا رکھا تھا وہ خاموشی سے کسی کے نظروں سے نظریں ملائے بغیر کھانا کھا رہی تھی فاتح آر این کا لیڈر بن گیا ہے تو چیئرمن بھی بن ہی جائے گا رحمان شاہ نے اخبار پڑھتے ہوئے کہا وہ اکثر کھانا کھاتے وقت اخبار پڑھتے تھے وہ بہت تیزی سے ترقی کر رہا ہے ہر وقت کام پر لگا رہتا ہے اور گھر میں اس معصوم بچی کا کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا سفیان نے نوالا موں میں ڈالا ہاں یاد آیا اس کی تو بچی ہوئی تھی وہ خبر ہی نہیں ہے وکرم نے سفیان کو دیکھتے ہوئے کہا ویسے اسے آپ شادی کر لینی چاہیے بچے ماں کے بغیر بہت ادھورے ہوتے ہیں سلیخہ بیگم نے سالن پلیٹ میں ڈالا کئی دفعہ اسے کہا بھی ہے مگر کہتا ہے ورکنگ ومن سے شادی ہرگز نہیں کرے گا اور کوئی کھرے لوں نظر میں آئی تو پھر سوچے گا جنت نے کھانے کی پلیٹ ساف کی وہ جو بھی کرتا ہے ٹھیک ہی کرتا ہے آج اس کا باپ ہوتا تو اسے بہت فخر ہوتا اس پر عالم شاہ کی بات پر سفیان نے اپنے باپ کو افسوس سے دیکھا جنت کے اندر سے درد کی لہر گزری اس نے ایک دم نظریں اٹھا کر غزوان کو دیکھا جو چپ چاپ کھانا کھا رہا تھا well dead ہر ماں باپ کی عادت ہوتی ہے اس کا بچہ جتنی ترقی کر لے نظر اس کی کسی اور کے ہی بچے پر ہوگی سفیان نے افسوس سے سر چھٹکا سلیخہ بیگم نے شکایتی نظروں سے عالم شاہ کو دیکھا جنت نے نیپکن سے ہاتھ ساف کے اور کرسی دھکیل کر اٹھی بس اتنا تھوڑا سفیان نے گردن اٹھا کر اسے دیکھا جنت نے چاتر ٹھیک کی بس اتنی ہی بھوک تھی اس نے کرسی اندر کی اور سیڑھیوں کی طرف چل دی نہ جانے کیوں اس کا ایک ایک قدم بوجھل ہو رہا تھا ازوان نے نظریں اٹھا کر اس کو دیکھا خیر فورن کمپنی وہ شیئرز واپس لینا چاہتی ہے اور اب میں انہیں سایا نہیں ہونے دے سکتا سفیان نے روٹی اٹھاتے ہوئے کہا جنت نے جو ہی ریلنگ پر ہاتھ رکھا اس کا پورا وجود درد سے چکڑ گیا اس پر غنود کی چھانے لگی نہیں فورن کمپنی کو اب کسی صورت مت دینا بکرم نے نفی میں سر ہلایا نے اٹھا کر اسے دیکھا جو اب تک وہیں کھڑی تھی تو گلے میں گلٹی اکھری تو پھر وہ شیئرز ویسے بھی سایا ہوں گے ملٹی نیشنل کمپنیز کو دینا اپنے پاؤں میں کلھاڑی مارنے کے برابر ہوگا جنت کی ٹانگوں سے سانس نکلا اور وہیں پر زمی بوس ہو گئی بھا بھی رومیلا ایک دم سے کھڑی ہو گئی غزوان برف کا مجسمہ بن کر نیچے گری جنت کو دیکھنے لگا سفیان نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو دنگ رہ گیا نہ پلیٹ کا خیال کیا نہ کھانے کا اور کرسی پیچھے دھکیل کر اس کی طرف بھاگا وہ آندھے موں گری پڑی تھی سب اپنی نشستوں سے کھڑے ہو کر اس کی طرف بھاگے جنت کیا ہوا تمہیں سفیان نے اسے سیدھا کیا اور موں کے اوپر سے بال ہٹائے وہ بے ہوش پڑی تھی ڈاکٹر کو کال کرو حمدان جلدی کرو فاریہ نے پاس کھڑے اپنے بھائی سے کہا غزوان آہستہ آہستہ چل کر ان کے قریب آیا وہ کتنی معصوم لگ رہی تھی بلکل دنیا سے بینیاز چادر سے اپھی جسم رکا ہوا تھا سفیان دیوار سے ٹیک لگائے بار بار کمرے کو دیکھ رہا تھا ایسے کیوں ہو جاتا ہے جنت کے ساتھ ویچاری بچی پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے ایسے سلیخہ بیگم نے دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا سفیان نے اپنے بالوں پر دونوں ہاتھ پھیرے البتہ غزوان کو پتہ چل گیا اب الٹی گنتی شروع ہو چکی تھی وہ دم ساتھے کھڑا تھا کچھ نہیں ہوگا اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ فزیلہ بیگم نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے اسے تسلی دی اتنے میں ڈاکٹر باہر آیا سفیان ایک دم سے اس کی طرف لپکا ڈاکٹر صاحب جنت کیا ہوا اسے سفیان نے ڈاکٹر کے چہرے کے تاثرات پڑھنے کی کوشش کی وہی ڈپریشن وہ لگتار کچھ نہ کچھ سوچتی ہیں سر کا درد اسی مائگرین کی وجہ سے ہے ان کا خاص خیال رکھیں ورنہ غزوان نے سانس لینا بھی چھوڑ دیا وہ بینہ پلک چھپکائے ڈاکٹر کو دیکھ رہا تھا ورنہ کیا ڈاکٹر صاحب سفیان نے سوالیاں نظروں سے اسے دیکھا ورنہ ماں کے ساتھ ساتھ بچے کو بچانا بھی مشکل ہو جائے گا یا الفاظ تھے یا تیر سفیان کو یوں لگا کسی نے اس کی روح کھینچ لی ہے وہ سانس لینا بھی بھول گیا پس جہاں تھا وہیں کھڑا رہ گیا باقیوں کے چہرے پر حیرانگی کے ساتھ ساتھ خوشی بھی تھی اور غزوان نے لب پھینچ لیے اور نظریں اٹھا کر اس پرف کے مجسمے کی مانند کھڑے سفیان کو دیکھا جو پورا سفید ہو چکا تھا وہ مڑا اور ریلنگ پر زور سے ہاتھ جمائیا تمہارا وقت ختم جنت اس نے زور سے لوہے کی ریلنگ کو دبایا ڈاکٹر وہاں سے چلا گیا ارے ما شاء اللہ یہ پہلے کیوں نہیں بتایا ہمیں راسفیان نے مسکرا کر سفیان کو دیکھا جو اب بھی اسی جگہ دیکھ رہا تھا جہاں ڈاکٹر کھڑا تھا سفیان تم ٹھیک تو ہو سلیخہ بیگم نے اس کے کندے پر ہاتھ رکھا سفیان نے اپنی ماں کو دیکھا آنکھیں خون کی مانند سرخ تھی وہ وحشی انداز میں کمرے کے اندر گیا اور زور سے دروازہ کھولا جنت نے ہلکا سا چہرہ موڑ کر اسے دیکھا سفیان اس کے قریب گیا اور اسے بازو سے پکڑ کر زور سے کھڑا کیا سفیان یہ کیا کر رہے ہیں میرا بازو اس نے اپنا بازو چھڑوانے کی کوشش کی میرے ساتھ چلو وہ شیر کی طرح دھاڑا اور اسے لے کر سیڑھیاں اتر رہا تھا وہ چلنا رہی تھی پیچھے آتے لوگ سفیان کو روک رہے تھے اور اس نے غیض و غصب سے جنت کا نازک بازو پکڑا ہوا تھا ازوان نے جیب سے ایک چنگم نکالی اور اسے موہ میں ڈال لیا یہ سب سلو موشن میں ہو رہا تھا وقت الٹی طرف جا رہا تھا سب مردوں نے جب یہ ماجرہ دیکھا تو ایک دم سے کھڑے ہو گئے سفیان نے جنت کو زور سے زمین پر پھینکا لیکن اس نے اپنا بچاؤ کر لیا اور چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا یہ کیا کر رہے ہو سفیان تم رحمان چاہ غصے سے دھاڑے میں کیا کر رہا ہوں اس عورت سے کوئی پوچھے یہ کیا کرتی رہی ہے سب ملازم باہر آ گئے وہ اتنی اونچھی آواز میں چلائیا کہ پورا گھر اس کے آواز سے گونج اٹھا جنت نے دھوک نگلا اور پردن اٹھا کر فزوان کو دیکھا جو موں میں کچھ لگاتار چباتے ہوئے پاکٹس میں ہاتھ ڈالے اسے دیکھ رہا تھا اس کا دل زور سے دھڑکا کچھ برا ہونے لگا تھا جس کا اندیشہ اسے ابھی سے ہی ہو گیا بیٹا یہ کیا کہہ رہے ہو کھل کر بتاؤ سلیخہ بیگم نے پہلے زمین پر پڑی جنت کو دیکھا اور پھر سفیان کو داکٹر نے کیا کہا تھا بچہ وہ جنت کے قریب گیا اور پیٹ کر اس کا موں پکڑا بتاؤ مجھے یہ کس کا بچہ ہے بولو عورت اس سے پہلے میں تمہارا یہیں قتل کر دوں جنت کا پورا وجود کام گیا یہ کیا پکواز کیے جا رہے ہو سیدھے طریقے سے بتاؤ مسئلہ کیا ہے عالم شاہ اونچی آواز میں چلائے سفیان کھڑا ہوا چار ماہ ہو گئے ہیں ہماری شادی کو ایک دفعہ بھی جو اس بد کردار عورت نے مجھے اپنی طرف آنے دیا ہو آنا تو دور کی بات دیکھنے بھی نہیں دیتی تھی میں بیٹ پر سوتا تھا اور یہ سوفے پر ایک بار بھی ہم ساتھ نہیں سوئے اور آج ڈاکٹر آ کر مجھے کہتا ہے کہ عورت ماں بننے والی ہے میں پاگل ہو جاؤں گا اس نے دونوں ہاتھ اپنے سر پر رکھ لئے سب کے موں کھلے کے کھلے رہ گئے اس سے اس سے پوچھیں یہ بچہ کس کا ہے پوچھیں اس سے ورنہ میں نے اسے مار دینا ہے وہ ایک بار پھر سے اس کی طرف لپکا تو وکرم اور حمدان نے اسے پکڑ لیا میں بتاتی ہوں یہ بچہ کس کا ہے وہ کھڑی ہوئی تو پٹا اس کے پاس نہیں تھا البتہ کپڑے ایسے تھے کہ جسم ظاہر نہیں ہو رہا تھا سوفیان نے اس کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر کوئی شرمند کی نہیں تھی میں نے منع کیا تھا آپ کو کہ مت کریں یہ نکاح لیکن آپ نے نہیں سنی میں آپ کو اپنے پاس اس لیے نہیں آنے دیتی تھی کیونکہ میرا اور آپ کا نکاح شرعی لحاظ سے ہوا ہی نہیں تھا جانتے ہیں کیوں کیونکہ میں کسی اور کے نکاح میں تھی چھ مہینے سے سب کے سروں پر بم پھٹا سوفیان ہک کر کر رہ گئی راسفیان نے اپنے مو پر ہاتھ رکھ لیا اور سوفیان وہ جہاں تھا وہی رہ گیا اور جانتے ہیں کس کے نکاح میں تھی میں وہ چل کر غزوان کی طرف گئی سوفیان نے نفی میں سر ہلایا میں چھ مہ سے میسس غزوان شاہ رہی ہوں اور یہ بچہ بھی غزوان شاہ کا ہی ہے فاریہ نے اپنے مو پر ہاتھ رکھ لیا سلیخہ نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا اور دھک سے سوفے پر گرنے والے انداز سے بیٹھیں سوفیان کے پاؤں تلے زمین نکل گئی ہر طرف سننا ٹچھا گیا غزوان نے سوفیان کو دیکھا جو کپ ہی جنت اور کپ ہی اسے دیکھ رہا تھا غزوان یہ جو کہہ رہی ہے وہ سچ ہے عالم شاہ نے دبے دبے غصے میں کہا جنت نے پر امید نظروں سے اسے دیکھا غزوان نے جنت کو دیکھا اسے وہ تھپڑ یاد آیا ارے تم کیا کر سکتے ہو ابھی ایک لڑکی سے تھپڑ کھا کر آئے ہو غزوان میں کچھ پوچھ رہا ہوں یہ سچ ہے یا نہیں آج جنت کی ساری حصت اس کے ہاتھ میں تھی ڈیٹ بھائی مجھے ان کے کردار پر پہلے سے ہی شک تھا جنت کے چہرے سے ساری مسکراہت غائب ہوئی یہ مجھے ایسے دیکھتی تھی جیسے مجھے جانتی ہیں اور اس دن مجھے بھاوی کہنے سے بھی روک دیا جنت کو یوں لگا کہ ابھی کوئی اسے ہاتھ لگائے گا تو وہ ٹوٹ جائے گی بھائی میں آپ کو بتاتا ہوں وہ چل کر سفیان کے پاس آیا جنت زمین دیکھتی رہ گئی زمین بھی جنت کو دیکھ کر ہس رہی تھی مجھ سے یہ میری پسند پوچھتی تھی کیا کھانا پسند ہے رنگ پھول تقریبا ہر چیز میں نے کہا میں بھائی کو بتا دوں گا تو کہتی ہیں کہ تمہارے بھائی سے کون ڈرتا ہے اگر تم نے بتایا تو تم خود ہی بھنسو گے میں سمجھ نہیں سکتا تھا انہیں مطلب یہ ساری پلاننگ تھی ان کی میں ان کا شوہر یا اللہ ماف کرنا اس نے بالوں پر ہاتھ پھیرا جنت کسی خواب کسی کیفیت سے پیچھے مڑی بھابی آپ کو تھوڑا اس خدا کا خوف کرنا چاہیے نہ جانے کس مرد کا بچہ میرے سر ڈال دیا what a rubbish جنت غزوان کو دیکھ رہی تھی یہ وہ غزوان نہیں تھا جس پر اس نے یقین کیا تھا یہ کوئی اور تھا اس نے نفی میں سر ہلایا نہیں غزوان تم مزاق کر رہے ہو دیکھو ایسے مت کرو تم پر یقین کیا تھا میں نے ایسے مت کہو وہ محبت وہ سب کچھ آنسو ندھیوں کی طرح آنکھوں سے بہ رہے تھے پلیز بھابی پلیز یہ کتنا گھنانا الزام ہے خدا کے لیے ایسے مت کہیں محبت پندرہ سال کی عمر سے آرز تک میں نے صرف فاریہ شاہ سے کی ہے کیونکہ مجھے صرف سیدہ عورت پسند تھی جو پاک اور صاف کردار ہو آپ یہ سب مت کہیں پلیز یہ بچہ جس کا بھی ہے اس کے پاس جائیں پلیز اس کی اداکاری اتنی پختہ تھی کہ جنت کے سارے الفاظ ختم ہو گئے سفیان کے چہرے سے لگتا تھا اس نے یقین کر لیا ہے ہم نے نکاح کیا تھا غزوان اللہ کو حاضر ناصر جان کر کیوں کر رہے ہو یہ سب میں نے یقین کیا تھا تم پر کیوں غزوان کیوں وہ بچوں کی طرح رو رہی تھی نکاح تو ٹھیک ہم سب مان لیں گے ہمیں وہ نکاح نامہ لاکر دکھائیں یا کوئی گواہ جنت کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا اسے کوئی گواہ یاد نہیں تھا اور نکاح نامہ تو غزوان کے پاس تھا پلیز بھاوی بند کریں یہ ڈراما بھائی آپ کو دیکھ کر شادی کرنی چاہیے تھی فضول عورت ہے یہ طلاق تین سے اور نکالیں گھر سے باہر مجھے مفت میں پیچ میں گھسیٹا میسیس غزوان شاہ یہ کہہ کر غزوان وہاں سے چلا گیا جنت کا تو پورا وجود ہل کر رہ گیا بلکل ٹوٹ گئی وہ اندر سے وہ چاہتی تھی کہ زمین کھلے تو وہ اس میں سما جائے آنسوں نے نارکنی کی قسم کھالی تھی ایک کے بعد دوسرا صفیان چل کر اس کے قریب آیا جنت میں تمہیں طلاق دیتا ہوں طلاق دیتا ہوں صرف شام کا وقت ہے اپنی چیزیں سمیٹو اور دفع ہو جاؤ یہاں سے صرف شام تک کا وقت سمجھائی وہ دھیمی آواز میں تھاڑا مجھے اس طلاق سے کیا فرق پڑے گا جس میں کسی رشتے کو فرق نہیں پڑا وہ جھوٹ بول رہا ہے صرف جھوٹ اس نے مجھ سے نکاح کیا تھا آپ جب رشتے کے لئے آئے تھے تب بار بار میں نے اسے کال کی تھی مگر اس کا نمبر بند تھا اس کے وہ محبت کے دعوے وہ وعدے وہ سب سپیان نے ہاتھ اٹھایا اپنی یہ لیلہ مجھلو کی کہانیاں جا کر اسے سناو جس کا یہ بچہ ہے وقت سایا کیے بغیر دفع ہو جاؤ یہاں سے ورنہ دھکے دے کر نکالنا پڑے گا یہ کہہ کر سپیان باہر نکل گیا سب اسے حقارت سے دیکھ رہے تھے رومیلہ اور فاریہ نے موہ بنایا اور اپنے کمرے میں چلی گئی آہستہ آہستہ سب وہاں سے چلے گئے کوئی نہ بچا اس کو سہارا دینے کے لیے وہ بھرے میدان میں اکیلی رہ گئی اس کی عزت کو سفیان اور غزوان نے کیڑے کی طرح رون دیا میں فاتح ہوں غزوان یا سفیان نہیں جن کی نظر میں عورت صرف کھلونا ہے وہ وہیں زمین پر بیٹھی اپنی مری ہوئی عزت کا ماتم منانے لگی آج کراجی کا موسم سخت خصے میں تھا تیز ہوائیں توفان بچھلیاں آسمان بھی جنت کی عزت کا ماتم منا رہا تھا رائزن نیشنل کا آفیس ایک بہت بڑی عمارت تھی جتنی وہ باہر سے خوبصورت دکھتی تھی اتنی وہ اندر سے بھی خوبصورت تھی اس کی پانچویں منزل میں لیڈر کا کمرہ تھا جو نہایت کشادہ اور خوبصورت تھا نیلے آسمانی پردے اس کمرے کو نور بخش رہے تھے ایسے میں وہ کھڑکی کے سامنے کھڑا تھا کوٹ اتار کر سوفے پر رکھا ہوا سفید سوٹ شرٹ کی آسی نے کوہنیوں تک مڑی ہوئیں بال جیل کے مدد سے اوپر کیے ہوئے وہ گہری سوچ میں ڈوبا ہوا ایک ہاتھ پاکٹ میں اور ایک سے مک پکڑ رکھا تھا سر یہ سارا دن بیٹھی کھلونوں کے ساتھ کھیلتی رہتی ہے اور کب سوتی ہے پتہ ہی نہیں چلتا اس میں کافی کا کھونٹ بھرا شادی کر لو فاتح گھر عورت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے وہ باہر کی گہما گہمی کو دیکھ رہا تھا لوگ چھٹریاں تانے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے آپ مردوں کا کیا ہے فاتح ایک عورت مر گئی تو دوسری سے شادی کر لی ہم عورتیں تو ایک دفعہ جس سے جڑ جائیں اس کے فیض سے نکلنا ہمارا دامن گندہ کر دیتا ہے اسے دور خلا میں اس کا کوٹ سیٹ کرتی رانیا نظر آئی وہ ابھی یہی سب سوچ رہا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی اس نے کافی کا کھونٹ پھرا آ جاؤ سائمن اس کے کمرے میں وہی بندہ ہر پانچ منٹ بعد آ جاتا تھا سر پندرہ منٹ بعد آپ کی میٹنگ ہے وہ اندر آیا اور ڈائری کھول کر اسے بتانے لگا ہم اور اس کے بعد کتنی میٹنگز ہیں وہ یوں ہی سوچ رہا تھا اور ساتھ ساتھ کھونٹ پھر رہا تھا تین سر تین میٹنگز ہیں اس نے صفحہ اُلٹتے ہوئے کہا کینسل کر دو آج کی میٹنگز سائمن نے ایک دم سر اٹھا کر اسے دیکھا پر سر میٹنگز کا آرڈر آپ نے خود اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا اب میں ہی آرڈر دے رہا ہوں نا آج کی ساری میٹنگز کینسل کر دو بندہ ایک دن تو چھٹی لے ہی سکتا ہے اس نے خالی مک ٹیبل پر رکھا اور اس کی طرف مڑا شور سر میں کینسل کر دوں گا سائمن نے سر کو خم دیا سر وہ سائمن کچھ کہنا چاہ رہا تھا مگر مو کھول کر بند کر دیتا سر چیرمن کی ووٹنگ پر اسد باجوا نے بھی اپنا نام نامزد کروا دیا ہے اور اس کے ووٹس بڑھ رہے ہیں فاتح نے کرسی کے پشت کے ساتھ ٹیک لگائی اور کونی کرسی کے ہتے میں رکھ کر پین کو انگلیوں میں رولنے لگا واقعی وہ جس کی بیوی موڈل ہے اور بھائی کا نام ہائی لیڈر کی ووٹنگ میں ہے اس نے سوالیہ انداز میں کہا جی سر وہی فوزیہ اسد باجوا کا شوہر اور قیوم باجوا کا بھائی فاتح نے سر ہلا دیا اس کے علاوہ بھی کوئی اور آیا ہے بین اور انگلیوں کے حرکت اب بھی ویسی ہی تھی نہیں سر بس یہی ہے اور وہ چوتھری فاتح نے اسے جانے کا اشارہ کیا وہ جانے لگا سنو سیمن نے ایک دم قدم موڑے جی سر گاڑی کی چابی مجھے دے دو تم اور گارڈز کھر چلے جاؤ میں گھر ہی ملوں گا تمہیں سیمن کا مو کھلا رہ گیا مگر سر اکیلے کیسے جائیں سیمن تم میرے باس نہیں جتنا کہتا ہوں اتنا کیا کرو سیمن نے مجبوراں سر ہلایا اور چابی ٹیبل پر رکھ کر پوجھن قدموں سے باہر چلا گیا باڈی مین رکھنے کا مطلب ہے اپنے لیے ایک ماں رکھ لو اس نے موں میں بڑھ بڑھاتے ہوئے چابی اٹھا لی وہ کب وہاں سے اٹھی کب اپنے کمرے میں آئی اور بغیر کچھ لیے وہاں سے نکل گئی اسے پتہ ہی نہ چلا اس کی تمام حصوں نے سوائے دیکھنے سننے کی حص کے ساتھ چھوڑ دیا تھا باہر موسم سخت غراب تھا جو بھی اسے راستے میں دیکھتا مو بنا کر آگے چلا جاتا وہ انہی قدموں سے گیس روم کے سامنے سے گزری جب کسی نے سوڑ سے کھیچ کر اسے اندر کیا اور اس کے مو پر ہاتھ رکھ لیا چندت نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو خوشک آنکھیں پھر آئیں سامنے غزوان کھڑا تھا جس نے اس کے تمام جذبات کو ٹھوکر ماری تھی غزوان نے اس کے مو پر اب تک ہاتھ رکھا ہوا تھا سنو لڑکی یہ کہہ کر اس نے ایک نظر باہر ڈالی میں تمہیں طلاق دیتا ہوں جنت کا پورا وجود کام گیا طلاق دیتا ہوں اب خدا کا واسطہ دفع ہو جاؤ یہاں سے مجھے تم میں کبھی دلچسپی ہی نہیں تھی فضول سے لڑکی ہو تم یہ تو اس تھپڑ کا بدلہ ہے جو تم نے بھرے بازار میں مجھے مارا تھا اب یہاں سے نکلو ورنہ پھر مجھے کوئی راما کرنا پڑے گا نکلو اس نے زور سے جنت کو سوفے پر ڈھکا دیا اور خود دیکھ پھال کر نرامل ہو کر پاہر نکل گیا جنت نے اپنے مو پر ہاتھ رکھ لیا دل کر رہا تھا کہ پھوٹ پھوٹ کر روئے طلاق اتنی بے مائنی چیز سین بھائیوں کے لیے وہ بوجھل قدموں سے اٹھی اور نیچے لاؤنج میں گئی ایک سیڑھی اتری یہ ہمارے نکاح کا پہلا سرپرائز ہے دوسری سیڑھی یہ میری پیاری سی بیوی کے لیے پیاری سی چین پانچویں سیڑھی میری طاقت میری کمزوری تم ہو جنت جب پہلی بار تمہیں دیکھا تھا تو خود سے اہت کر لیا تھا تمہیں حاصل کر کے رہوں گا آٹھویں سیڑھی ہر خوشی اور غم میں ہم نے ہمیشہ ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے دسویں سیڑھی غزوان تم سے محبت کرتا ہے اور محبت کا اصل ثبوت نکاح ہوتا ہے سیڑھیاں ختم ہوئیں تم لاؤنج میں رک گئی تو تم صرف ایک میسیج مجھے کر دینا شوہر اپنی بیوی کے لیے جان بھی دے سکتا ہے اس نے اپنے بالوں کو ہاتھوں میں پکڑ لیا تمہارے لیے جان بھی دینی پڑی تو دے دوں گا آج سوئر اس نے چہرہ کمروں کی طرف موڑا غزوان شاہ وہ اس قدر اونچا چلائی کہ سب اپنے کمروں سے باہر نکلے غزوان بھی ریلنگ سے اسے دیکھنے لگا جبکہ سفیان سیڑھیوں میں کھڑا ہو گیا زیادہ کچھ نہیں کہوں گی بس ایک بات کہوں گی اگر وہ خدا تمہارا ہے تو وہ خدا میرا بھی ہے میں قسم کھاتی ہوں غزوان میرے ساتھ میرا اللہ اسی دنیا میں انصاف کرے گا اور جب انصاف ہوگا اس نے پورے گھر کے لوگوں کو دیکھا تو تم سب تڑپ اٹھو گے یاد رکھنا اس نے وحشت پھری نظروں سے غزوان کو دیکھا اور یہ بچہ جسے تم نے اپنے کھیل کے لیے استعمال کیا ہے یہی تمہاری موت کا سبب نہ بنا غزوان تو سمجھنا جنت جھوٹ بول رہی تھی نہ سفیان کو دیکھا نہ کسی اور کو اور انہیں قدموں سے ایک گھر سے باہر نکل گئی اس نے گیٹ سے باہر ایک قدم رکھا اسی گھر میں میرے خدا کا مجھ سے وعدہ ہے کہ میرانیوں کی طرح نہ آئی تو خدا کا انصاف نہیں ہوگا میں آؤں گی شاہولہ میں واپس آؤں گی وہ بغیر دیکھے سنے چل رہی تھی توفان اور ہواوں سے لوگ بچ رہے تھے اور وہ بچ چل رہی تھی مرے قدموں کے ساتھ کون اسے ٹکرا رہا تھا کون نہیں اسے فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا جب یقین ٹوٹتا ہے تو سب سے زیادہ کھاؤ آتا ہے اس وقت کوئی جنت سے اس بارے میں پوچھ لیتا آج ساحل سمندر میں بھی خوب رش تھا کیونکہ فاتح بن علیاز کی وہاں پیش قدمی ہوئی وہ تقریباً آدھے گھنٹے سے لگاتار فینس اور تصویروں کا شکار تھا آسمان پر بھی کالے بادل چھا گئے تھے اور آہستہ آہستہ پہنا شروع ہو گئے تھے فاتح نے وہاں سے نکلنا غنیمت سمجھا اور فینس کے اس جھون سے نکل کر چلدی سے گاڑی میں بیٹھا یار یہ سلیبرٹی ہونا بھی الگ عذاب ہے تنہائی حاصل کرنے آیا تھا میں اور یہاں اس نے سر چٹکا اور گاڑی سڑک پر دوڑ آنے لگا بارش قطرے تیز ہو چکی تھی وہ جلد از جلد گھر جانا چاہتا تھا کار وائپرز چیشے کو صاف کر رہے تھے سڑک پر سرناٹا چھایا ہوا تھا اکہ دکہ لوگ چل رہے تھے صرف بارش اور وائپرز کی چیچی کی آواز ماحول کی خاموشی میں خلل ڈال رہی تھی اندھیرہ چھا رہا تھا جس کی وجہ سے فاتح نے بونٹ کی لائٹ آن کر دی وہ اب گاڑی چلانے میں مگن تھا کوہنی دروازے پر ٹکائی ہوئی تھی جاتے ہی ماہی کو اٹھاؤں گا سوچا تھا کہ تھوڑا سا گلہ رہ کر دماغ سٹ کر لوں گا مگر یہاں اس نے ابھی یہ الفاظ بولے ہی تھے کہ اس کی گاڑی کے سامنے آنے والا وجود اس قدر زور سے ٹکرایا کہ دور جا کر گرا فاتح کا موں کھلا کھلا رہ گیا اس نے گاڑی کو زور سے موڑ کر بریک ماری وہ رکھی تو اس نے جلدی سے پیلت اتارا یا میرے اللہ آج کا دن ہی منحوس تھا وہ جلدی سے دروازہ کھول کر اترا خائل وجود گرد گرد چند لوگ جمع ہو گئے فاتح نے جھنڈ کو کٹا اور اندر جا کر خون آلود وجود کو دیکھا وہ بیٹھا اور وجود کے چہرے سے بال ہٹائے تو ایک پل کے لیے ششتر رہ گیا آنکھیں سکوڑ کر اس نے پہلے زخمی وجود کو دیکھا پھر سر پر کھڑے مجمع کو اس نے خائل وجود کا موہ ہلایا کیا یہ زندہ ہے مجمع میں سے ایک آدمی نے کہا پتہ نہیں حالت تو ایسی نہیں لک رہی کہ زندہ ہے دوسرے کی بات پر فاتح نے دھوک نکلا آپ میں سے کوئی دیکھ کر پتہ لگا سکتا ہے کہ یہ زندہ ہے بارش پرس رہی تھی فاتح کو نہ چھتری کا ہوش رہا تھا نہ بارش کا اور لوگوں نے چھتریاں تان رکھی تھی ہاں میں بتا سکتی ہوں ایک منٹ ایک جوان لڑکی ان کے پاس آ کر بیٹھی اور اس خائل وجود کے سخمی گلے سے بال ہٹا کر اس کی تھوڑی اور گردن کے درمیان اپنی دونگیاں رکھ کر محسوس کرنے لگی فاتح نے پہلے اس لڑکی کو دیکھا پھر خائل وجود وہ سانس لیے بغیر دیکھ رہا تھا اگر یہ مر گئی تو نہیں نہیں اس نے سر چٹکا نفس چل رہی ہے کی سانس میں سانس آئی ٹھیک ہے ایمبلنس بلا لیتے ہیں فاتح بارش سے پھیک چکا تھا بال بھی ماتے پر بکھر گئے تھے نہیں ایمبلنس نہیں میں سے خود ہسپتال لے جاؤں گا اس نے گھائل وجود کا بازو اپنے کندے پر رکھا اور اسے اٹھا لیا مجمع بھی ان سے دور ہوا فاتح نے اسے گاڑی میں رکھا اور سیٹ پیلٹ اس کے گرد کس کر بان دیا خود دوسری طرف جا کر بیٹھا اور گاڑی سن سے چلائی ہسپتال پاس ہی تھا اس لئے اس نے ایمبلنس کا اندزار نہیں کیا اور گھائل وجود کا خون رکھی نہیں رہا تھا اور اللہ آپ کو جب بھی کسی مشکل میں ڈالتا ہے تو پہلے اس مشکل کا حل ٹھونڈ لیتا ہے ایک دروازہ بند دوسرا دروازہ کھل گیا ہسپتال میں گہمہ گہمی مچھی تھی آئی سی او کو چھوڑ کر ہر طرف اتنی رشت تھی جیسے ساری دنیا بیماریوں کی شکار ہو گئی ہے کوئی کہاں ریپورٹس لے کر بھاگ رہا تھا کسی کے ہاتھ میں دواؤں کا ڈھیر کوئی ویلچئر پر مریض کو لے جا رہے تھے نفسہ نفسی پڑی ہوئی تھی وہ آئی سی او وارڈ کے باہر دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بازو سینے پر باندھے کھڑا تھا سفید شرٹ اور بلو گوٹ خون آلود ہو چکا تھا بال ماتھے پر بکھرے ہوئے اس کے کپڑے آدھے خوشک اور آدھے گیلے تھے اس خستہ حالی میں بھی لوگ اس کو پہچان لیتے اور وجہ پوچھتے مگر وہ کوئی جواب نہ دیتا وہ ایک گھنٹے سے یہاں موجود تھا تقریباً آدھے گھنٹے بعد ڈاکٹر اور نرسلز باہر نکلنے میں کامیاب ہو گئیں فاتح ان کو دیکھ کر سیدھا ہوا مصر فاتح یہ پیشنٹ آپ کے ساتھ تھی نا ڈاکٹر نے کمرے کی طرف اشارہ کیا جی ہاں یہ میرے ساتھ ہی تھی کیسی ہے ان کی حالت اس نے سوالیاں انداز میں کمرے کو دیکھا کچھ کہہ نہیں سکتے بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا ہے سیادہ بلیڈنگ کی وجہ سے بچہ تو مر گیا فاتح کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی اور ماں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی ہے بس دعا کیجئے گا کہ وہ بچہ ہیں یہ کہہ کر ڈاکٹر چلی گئی فاتح وہیں بینچ پر بیٹھا اور سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا یا اللہ وہ امید سے تھی اوف اس نے جلدی سے موبائل نکالا اور سفیان کے نمبر پر کال کی تھوڑی دیر بچنے کے بعد کال اٹھا لی گئی ہلو فاتح دوسری طرف سے اس کی آواز آئی سفیان وہ تمہاری بیوی جنت اس نے ابھی جملہ پورا ہی نہ کیا تھا دیکھو پلیس نہ وہ میری بیوی تھی نہ میرا اس سے کوئی تعلق تھا لہٰذا اس کے علاوہ اور کوئی بات ہے تو کرو فاتح کی بھویں سکڑ گئیں سفیان وہ اس وقت زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے اور تم ٹھیک ہے مر گئی تو نماز جنازہ پڑھا کر دفنا دینا میں تو کہتا ہوں اس بد کردار کو یوں ہی گڑھے میں پھینک دو مجھے تھوڑا کام ہے خدا حافظ دوسری طرف سے کال بند ہو گئی فاتح موبائل دیکھتا رہ گیا یہ کیا اسے فرق ہی نہیں پڑا شاید غزوان اور اس کے بارے میں پتا چل گیا ہو غزوان کو کال کرتا ہوں اس نے جلدی سے موبائل پر دوسرا نمبر ملایا جو اتنی جلدی اٹھایا گیا جیسے فاتح کی کال کا انتظار کر رہا ہو اوہ مستر فاتح آپ نے کیسے یاد کیا اس کا خوشکوار موٹ دیکھ کر ہی فاتح اس کے پریشانی بھان گیا غزوان وہ لڑکی جنت جو تمہارے ساتھ تھی وہ اس وقت ہسپٹل میں ہے زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی ہے پیس دیکھو اسے آ کر دیکھو تم لوگوں نے اسے لاوارس کیوں چھوڑ دیا ہے فاتح نے زبت کرتے ہوئے کہا کون جنت اچھا وہ نیلی آنکھوں والی اسپتال میں ہے اس کا اچھے سے خیال رکھنا اور مر گئی تو بیچاری کو دفنا دینا نہ کوئی بھائی ہے نہ کوئی باپ جو اس کے پیچھے بھاگے اور میرے پاس وزول وقت نہیں ہے لہٰذا اللہ حافظ اور ٹون کے آواز سے کال بند کر دی فاتح کی آنکھیں تاجب سے کھل گئیں یہ کیا بکواس ہے ایسے کون کرتا ہے توبہ اتنے میں ایک نرس باہر آئی مستر فاتح فاتح اسے دیکھ کر کھڑا ہوا آپ کی پیشنٹ کو خون کی اشت ضرورت ہے کل تک خون کا انتظام کر دیں ورنہ ان کو بچانا ہمارے بس سے باہر ہے ایک اور گولہ فاتح کے سر پر پھار کر وہ وہاں سے چلی گئی فاتح کو اتنے میں سائمن اور گارڈ ساتے دکھائی دیئے سر آپ ٹھیک تو ہیں سائمن نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا اہ میں ٹھیک ہوں لڑکی گاڑی کے آگیا آگئی اور کوئی عام حادثہ نہیں ہے کل تک خون کا انتظام نہ کیا تو بچ نہیں سکے گی سائمن نے اوہ کیا سر اس کے گھر والوں کا پتہ لگا لیتے ہیں ہم سائمن نے شوشہ چھوڑا گھر والے گھر والے نہیں جانور ہیں وہ سفیان کو کال کی تو کہتا ہے دفنہ دینا مر گئی تو بزوان کو کال کی وہ تو اس سے بھی پڑھ کر ہے کوئی باپ بھائی نہیں ہے اس کا فاتح نے اپنا غصہ پیا اوہ وہ جو اس دن پارٹی میں ملی تھی سفیان شاہ کے ساتھ نیڈی سے آنکھوں والی فاتح نے سر ہلا دیا سائمن خون کا انتظام کرو جلدی میں بھی ٹیسٹ کروا دیتا ہوں میچ ہو گیا تو ایک پوتل تو میں دے دوں گا باقی پوچھو نرسے کتنا چاہیے اور کل تک فوراً انتظام کرو کم از کم میں کسی عورت کو یوں مرتا نہیں چھوڑ سکتا سائمن نے سر کو خم دیا سر آپ گھر جا کر کپڑے بدلنے کچھ زیادہ ہی زخمی تھی بیچاری اس نے فاتح کے کپڑوں پر لگا خون دیکھ کر افسرکی سے کہا میں ٹیسٹ کروا لوں پھر جاؤں گا میچ ہو گیا تو آ جاؤں گا جلدی ورنہ صبح تک تم یہی رہنا سائمن نے سر کو ہلایا اور وہ دونوں لیبارٹری کی طرف پڑھ گئے جنت نے دیکھا کہ ہر سو روشنی پھیلی ہوئی ہے وہ ایک نفیس سے لباس میں ملبوس رانیوں کی سی چال چل رہی ہے ہر طرف کیمروں کی چمکتی روشنی آنکھوں کو چندیا رہی ہے سامنے ایک شخص کھڑا ہے جس کا چہرہ دھندلا ہے وہ اسے دیکھ کر ایک دم سے مسکراتی ہے اچانک جنت کی آنکھ کھل گئی وہ ماہول کو سمجھ نہیں سکی ادھر ادھر دیکھا سفید آئی سی اوارڈ ہارٹ مشین کی ٹونٹوں کی آواز انسولیٹر اس کے موں پر لگا ہوا خون کی سخ بوتل جو تقریباً ختم ہونے والی تھی دواؤں کی بو اس نے آنکھیں بند کر کے کھولی امی اس کے موں سے بس یہی الفاظ نکلے وہ جو سوفے پر بیٹھا موبائل کی ایمیلز میں مگن تھا ایک دم سے اٹھ کر اس کے قریب آیا جنت کو وہ صاف نظر نہیں آ رہا تھا تھندلایا ہوا منظر ازوان فاتح نے مٹھیاں بھینچ لیں میں کہاں ہوں اس نے نیلی آنکھوں سے اتراف کا جائزہ لیا تمہیں اسپطال میں ہو چار دن سے بے ہوش ہو ایک منت میں ڈاکٹر کو بلاتا ہوں چار دن سے وہ بے ہوش تھی اسے پتا کیوں نہیں جلا وہ اب تک اس سامنے والے انسان کو پہچان نہیں پائی شاید پہچاننے کی حص قتم ہو گئی تھی ایک وائٹ کوٹ والی ڈاکٹر وہاں آئی اور ہارٹ مشین کو دیکھنے لگی پھر مسکر آ کر جنت کو دیکھا کیسی ہیں اب آپ جنت نے اپنے اوپر کھڑے دونوں وجودوں کو دیکھا اس نے سر جھٹک کر اس مرد کو پہچاننے کی کوشش کی پھر جیسے کچھ یاد آنے پر اس کی آنکھیں پوری کھل گئیں فاتح سر آپ وہ اٹنا چاہتی تھی مگر ڈاکٹر نے اس کے کندے پر ہاتھ رکھ لیا لیٹی رہیں ابھی اتنی ٹھیک نہیں ہوئی کہ اٹ جائیں ڈاکٹر نے خالی ڈرپ ہٹائی اور دوسری لگا دی مسٹر فاتح یہ کچھ دوائیں اور انجیکشن لے آئیں انشاءاللہ آپ کی ایک پوتل خون نے اچھا سر کیا ہے اب یہ دوسری جس کی بھی ہے اس سے یہ بحال ہو جائیں گی میں ڈرپ کی رفتار تیز کر دیتی ہوں آج ختم ہو جائے گی فاتح نے مسکرا کر سر کو خم دیا اور ڈاکٹر کے ہاتھ سے دواؤں کی چٹ لے لی جنت کبھی ڈاکٹر کو دیکھتی اور کبھی فاتح کو وہ وہاں تک کیسے پہنچی تھی اندھیر سڑک چند لوگوں کی جہل قدمی اس کے مرے ہوئے قدم تیز بارش اور اچانک ایک گاڑی کے سامنے آ جانا فاتح کھنکارہ تو وہ منظر مازی سے پاہر آئی کیسا فیل کر رہی ہو تم فاتح اس ٹول کھینچ کر اس کے دائیں طرف پیٹھا میں ٹھیک ہوں اس نے کینلا والے ہاتھ سے انسولیٹر ہٹایا ویسے یہاں آنے سے پہلے تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا جنت نے نظریں موڑ کر اسے دیکھا بلیک جینز کے اوپر براؤن شرٹ آس دینے کونیوں تک موڑی ہوئیں بالوں کو ایک سائٹ پر کیا ہوا وہ ہمیشہ کی طرح اٹریکٹیو اور خوبصورت لگ رہا تھا کچھ ایسا جس کا مجھے یقین نہیں تھا آنسوس کے آنکھوں سے گرے اوکے یہ بات کی بات ہے پہلے تم یہ بتاؤ فضا کاسمی کون ہے جنت یہ نام سن کر ایک دم اٹھنے لگی نہیں نہیں لیٹھی رہو اٹھو مت جنت کی آنکھیں آنسوں سے بھری ہوئی تھی کیا ہوا ہے انہیں اس نے لیٹتے ہی سوالیاں انداز میں پوچھا آنسو آنکھوں میں رکے ہوئے تھے کہ کچھ کہے تو آنسو بہ جائیں دیکھو میں جھوٹ نہیں بولوں گا تمہارا ایکسیڈنٹ میری گاڑی سے ہوا تھا میں تمہیں یہاں لے آیا پھر لوگوں سے پتہ پوچھا تو انہوں نے تمہارے سکول کا پتہ بتایا میں وہاں گیا تو گھر کا پتہ چلا گھر پہنچا تو دیکھا دروازے پر تالا ہے جنت کی بھویں سکڑ گئیں میں نے محلے کی ایک عورت سے پوچھا تو اس نے کہا کہ کوئی لڑکا آیا تھا تمہاری چھوٹی بہن کے مطابق انہوں نے بتایا کہ وہ تمہارا دیور تھا جنت سانس لینا بھول گئی بنا پلک چھپکائے فاتے کو دیکھ رہی تھی اس نے کچھ باتیں ایسی کہیں کہ شاید تمہاری والدہ پرداز نہ کر سکیں اور ان کا انتقال ہو گیا جنت نے کینولا والا ہاتھ مو پر رکھ کر چیخ روکی اور تمہاری بہنیں ان کا کچھ پتہ نہیں سامان پیک کر کے کہاں گئیں اس عورت نے کہا کہ کوئی امیر سی عورت انہیں ساتھ لے گئی جنت نے نظریں کھما کر چھت کو دیکھا فضوان شاہ اوف میرا رب مجھے سبر دے اس نے زور سے مٹھیاں پینچ لیں اب تم آرام کرو میں شیزہ کو تمہارے پاس پیشتا ہوں جس چیز کی ضرورت ہو اسے بتا دینا آنکھیں جنت کی پھیک چکی تھی فاتح سر اس کی آواز پر وہ رک گیا میرا بچہ وہ ٹھیک ہے ایک امید سے اس نے فاتح کو دیکھا فاتح نے افسرکی سے اسے دیکھا کتنی مجبور عورت کو ان محشی جانوروں نے اکھیلہ چھوڑ دیا تھا جنت یہ اللہ کی دین ہوتی ہے وہ لینے پر بھی قادر ہے ایکسیڈنٹ بہت سخت تھا اس لیے تمہارا بچہ فاتح نے تھوک نکلا مر گیا ہے جنت کے اندر سنناٹا چھا گیا اس نے آنکھیں بند کر لی آنسو ندیوں کی طرح پہ رہے تھے ایک ساتھ اتنے دکھ فاتح چپ چاپ وہاں سے اٹھ گیا اسے چار دن کے بعد ڈسچارج کیا گیا وہ فارٹ میں پیٹھی ہوئی تھی جب شجا نے اسے دپٹہ اڑھایا اور جوتیاں پاؤں میں ڈالی اس کا سر پٹیوں میں بندھا ہوا تھا اور ٹانگ کو پلستر کیا ہوا تھا بے ساکھی اس کے پاس پڑی تھی جنت آپ اب بلکل ٹھیک ہو جائیں گی ہفتے کے بعد یہ پلستر بھی اتر جائے گا پھر آپ پہلے کی طرح چل پھر سکیں گی جنت نے سخمی مسکراہت بھری چہرہ بلکل بیران تھا چلو اٹھو فاتح نے بے ساکھی اس کو دی جنت نے ایک نظر بے ساکھی کو دیکھا اور ایک فاتح کو ازوان تم مجھے اس حال تک لے آئے ہو میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی اس نے بولا نہیں بس سوچا کیا ہوا پکڑو اسے اور اٹھو فاتح نے بے ساکھی مزید قریب کی جنت نے اسے پکڑا اور کھڑی ہوئی دوسرا ہاتھ شزا کے ہاتھ میں تھا وہ مشکل سے چل کر ہسپتال کی رہداری میں آئی تو وہاں کالی گاڑیوں کا قافلہ کھڑا تھا جنت نے فاتح کو دیکھا وہ آج بلیک پینڈ کوٹ میں ملبوس تھا بالوں کو اوپر کیا ہوا اور داڑھی کو نفاست سے کٹوایا ہوا ہمیشہ کی طرح آج بھی وہ پرکشش لگ رہا تھا ایکٹیو مین فاتح سر وہ فاتح رکا ہاں بولو کیا بات ہے اس نے گلاسرز پہنتے ہوئے کہا آپ مجھے ٹیکسی کروا دیں میں چلی جاؤں گی شزا اس کی بات سن کر فاتح کو دیکھ کر مذکرا دی تمہیں لگتا ہے کہ تم سہارے کے بغیر چل سکتی ہو ہوای جنت کے ان بالوں کو رکنے ہی نہیں دے رہی تھی جو توپٹے سے باہر تھے پر مجھے جانا تو ہوگا نا کہا جاؤگی فاتح کی بات پر وہ خاموش ہو گئی کہیں بھی جہاں قسمت لکھی ہو اس نے اداس لہجے میں کہا ابھی فی الحال میرے ساتھ چلو جب ٹھیک ہو جاؤگی مکمل تو جہاں دل کرے چلی جانا ابھی بحث مت کرو گاڑی میں بیٹھو یہ کہہ کر وہ درمیانی گاڑی کے پاس گیا تو گاڑ نے فوراں دروازہ کھول دیا فاتح نے مڑ کر جنت اور شزا کو دیکھا چلے شزا نے اسے سہارا دیا تو وہ جا کر مشکل سے گاڑی میں بیٹھی شزا اگلی سیٹ میں ڈرائیور کے ساتھ بیٹھی اور فاتح پچھلی سیٹ میں جنت کے ساتھ بیٹھا باقی گارز اپنی اپنی گاڑیوں میں بیٹھے اور گاڑیوں کا وہ قافلہ سڑک کو چیرنے لگا گاڑیاں گھر کے پورچ پر اتنی گارز نے اتر کر دروازہ کھولا تو فاتح اندر سے نکلا شزا جلدی سے اتری اور جنت کو اتارا جنت اس بنگلے کو دیکھتی ہی رہ گئی گھر تو سفیان لوگوں کا بھی خوبصورت تھا مگر وہ گھر لگتا تھا اور یہ محل تھا محل اپنے مالک کی طرح شان و شوقت سے کھڑا محل فاتح کی نظر لون میں پڑی تو وہاں سائمن بیٹھا تھا جو اسے دیکھ کر کھڑا ہو گیا اور دوڑ کر اس کے پاس آیا سر پچھلے آٹھ دن سے آپ کی بہت سی میٹنگز کینسل ہونے کی وجہ سے آپ کے وورٹس نیچے جاتے جا رہے ہیں آپ میٹیا سائمن موقع کو دیکھ کر بات کیا کرو فاتح نے سر لہجے میں کہا تو سائمن نے پیچھے کھڑی جنت کو دیکھا لیکن سر بہت نقصان ہو رہا ہے اور جنت نے سر چھکا لیا وہ جانتی تھی نقصان کیوں ہو رہا ہے دیکھ لیں گے آفس کی باتیں گھر میں مت کیا کرو سائمن خاموش ہو گیا وہ شزا اور جنت کی طرف مڑا اسے اس کے کمرے میں لے کر جاؤ اور ضرورت کی ہر چیز مہیا کرو تم یہاں آرام سے رہ سکتی ہو کیونکہ میرے گھر میں کوئی عورت نہیں ہے جو تمہیں تانے دے گی جنت نے سر ہلا دیا شزا اسے لے کر چلی گئی ویسے سائمن تم اتنے بے وقوف ہو گئے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا یہ کہہ کر وہ واپس گاڑی میں بیٹھا اب اسے آفس جانا تھا آپ کا یہ نقصان ہوا ہے میرا نہیں وہ موں میں بڑھ بڑھ آیا فاتح نے سنا نہیں اور سائمن اگلی سیٹ میں جا کر پیٹھ گیا دو چوکی دار دروازے پر کھڑے تھے انہوں نے دروازہ کھلا اور گاڑیوں کا قافلہ ایک بار پھر سڑک پر دوڑنے لگا وہ آفس کی رہتاری میں داخل ہوا ہی تھا کہ ریپورٹرز نے اسے چکر لیا کارڈز اس کا بچاؤ کر رہے تھے باتے علیہ الس آپ کافی دنوں سے منظر سے غائب رہے کیا اس کی وجہ پوچھ سکتے ہیں بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ آپ کو اس وطال میں لڑکی کے سوال پر فاتح نے ہاتھ اٹھا کر گاڈز کو روکا مجمع میں سناٹہ چھا گیا ہاں میں آٹھ دنوں میں اسپطال میں ہی تھا حال ہی میں میری گاڑی سے ایک لڑکی ٹکرائی تھی سفیان غزوان عالم شاہ رحمان شاہ وکرم شاہ اکرم اور حمدان شاہ نہیں سب عورتیں ٹی وی پر لگا خبرنامہ دیکھ رہی تھیں سفیان اس کی بات سن کر آگے کو ہوا میں اسے اسپطال لے کر گیا میں اس لڑکی کو جانتا تھا اسے کچھ ماہ پہلے وہ اپنے خاون کے ساتھ مجھ سے ملی تھی جنت کا سوپ پیتا ہاتھ رک گیا وہ آنکھیں سے کوڑ کر ٹی وی پر موجود فاتح کو دیکھنے لگی اس کی حالت بے حد خستہ حال تھی وہ امید سے تھی اور اس کا بچہ بھی مر چکا تھا سفیان نے نفی میں سر ہلایا راز بیہ بیگم اور زلیخہ بیگم کے مو کھل گئے اور جب میں نے اس کے خاندان میں کال کی تو وہ میری توقع سے زیادہ جانور مرد نکلے غزوان اور سفیان کا مو کھل گیا جنت کی آنکھیں بھرائیں بجائے اس کے کہ اسپطال میں آ کر اس عورت کا پتا کرتے مجھے کہہ دیا انہوں نے کہ میں اسے دفنا دوں اس کا کوئی باپ بھائی نہیں ہے جو اس کے پیچھے بھاگے بد کردار لڑکی ہے وہ جنت نے اپنے مو پر ہاتھ رکھ لیا سفیان نے مٹھیاں بھینچ لیں بہرحال اس کھٹیا اور نیچ خاندان کی ایک اور حرکت بھی میں آپ کو بتاتا ہوں مجھے لگتا تھا کہ وہ انتہائی زت والا خاندان ہوگا مگر یقین مانے وہ سید خاندان کے نام پر دھبا ہیں سفیان ایک دم کھڑا ہو گیا اس لڑکی کا دیور اس لڑکی کے گھر گیا اور نجانے ایسی کیا باتیں کہیں کہ اس لڑکی کے والدہ ان باتوں کو پرداشت نہ کر سکیں اور ان کا انتقال ہو گیا جنت نے سر ہاتھوں میں گرا لیا اور رونت شروع ہو گئی سفیان نے غزوان کو دیکھا جو بنا پلک چھپکائے ٹی وی کو دیکھ رہا تھا ایک ساتھ اس لڑکی پر اتنے دکھ گزرے اور حرام ہے اس کا شوہر یا خاندان کا کوئی مرد اس کا حال پوچھنے آتا سفیان نے مٹھیاں دبا لی غزوان بس بنا پلک چھپکائے ٹی وی دیکھ رہا تھا بہت زلالت ہوئی تھی ان کی فاتح جانے لگا سر ایک اور سوال لڑکی اب کہاں ہے اور کیسی ہے اس لڑکی کے سوال پر جنت نے سر اٹھا کر دیکھا اس کی حالت اتنی بری تھی کہ اگر وقت پر میں اور میرا سیکیٹری سائمن خون نہ دیتے تو ڈاکٹرس نے جواب دے دیا تھا سلیخہ بیگم نے موں پر ہاتھ رکھ لیا جنت کی آنکھیں بھرائیں اس لڑکی کی ٹانگ بھی ٹوٹ چکی ہے شاہ بلا کا موں کھلا کھلا رہ گیا اور میں نے بہت اسرار کیا تھا کہ کچھ دن میری کسٹڈی میں رہے غزوان کے چہرے پر تنزیہ مسکراہٹ چھا گئی مگر اس نے یہ مناسب نہ سمجھا اور کسی خالہ کا کہہ کر اسی حالت میں وہاں سے چلی گئی جنت اس کے جھوٹ کو سمجھ نہ پائی جانتے ہیں کیوں گئی وہ کیونکہ ایک مرد نے اس سے بہت سے وعدے کر رکھے ہوں گے اور جب وہ سارے وعدے ایک ساتھ ٹوٹے ہوں گے تو وہ یہ غم برداشت نہیں کر سکی ہوگی صفیان نے چور نظروں سے غزوان کو دیکھا وہ اب بھی اسی حالت میں ٹی وی کو دیکھ رہا تھا جسا کمرے میں آئی سوپ اب بھی ویسے ہی پڑا تھا جنت مو پر ہاتھ رکھے رو رہی تھی وہ معصوم لڑکی تھی اس وحشی جانور کے جال میں پھنس گئی ہوگی غزوان نے مٹھیاں پینچ لیں مگر وہ جانتا تھا صفیان اسے دیکھ رہا ہے اور آج جب اس کے ساتھ یہ سب ہوا ہوگا تو وہ بہت ٹوٹ گئی ہوگی اس کے چہرے سے لگتا تھا کہ وہ ہر گناہ سے پاک ہے پر کسی نے اس کا یقین نہیں کیا جنت نے سر جھکا لیا اور آواز سے رونے لگی شزا نے افسرکی سے ٹی وی کو دیکھا نہ میں اس کو انصاف دلا سکتا تھا اور نہ وہ خود خود کو انصاف دلا سکتی تھی مگر وہ جہاں بھی ہے اور یقیناً مجھے سن رہی ہوگی اور وہ لوگ بھی سن رہے ہوں گے جنہوں نے اس کا یہ حال کیا ایک بات بتا دوں کہ ایک ذات اور ہے جس نے یہ ظلم دیکھا ہے اور اس کا تو قانون ہی انصاف ہے انصاف تو ہوگا اس ننی جان کا جو ماں کی کوک میں ہی بے گناہ مر گیا جنت نے سر اٹھایا اور سسکیاں لے کر رونے لگی شزا اس کے پاس بیٹھی اور اسے گلے سے لگایا جانتے ہیں کیا ہوگا یہ اس شخص کے لیے ہے کہ عورت اگر محبت میں تمہاری زندگی جنت بنا سکتی ہے تو نفرت میں وہ تمہاری زندگی جہنم بھی بنا سکتی ہے مائنڈ اٹ اسکیوز می اور یہ کہہ کر وہ اندر کی طرف پڑ گیا صحافی سوال کرتے رہ گئے گارڈز بازوں سے انہیں پیچھے کر رہے تھے سفیان نے ٹی وی بند کیا خدا جانے سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے اگر یہ سب جھوٹ ہوا تو ٹھیک ہے لیکن اگر یہ سب سچ ہوا تو اس عورت کی پتوائیں ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں گی سفیان نے ترخ نظروں سے غزوان کو دیکھا جس نے فوراں آنکھیں پھیر لی اور سفیان لمبے لمبے ڈک پھڑتا ہوا وہاں سے چلا گیا ایک ہفتے بعد جنت کمرے میں گہری نیند سو رہی تھی دھیما دھیما ایسی فضاء کو خوشگوار بنا رہا تھا اسے آہستہ آہستہ کسی کے رونے اور چلانے کی آواز آئی اس کی آنکھ کھلی مگر وہ خواب نہیں تھا کوئی اصل میں بہت زیادہ رو رہا تھا جنت نے مڑ کر کمرے کو دیکھا وہاں کوئی نہیں تھا وہ جلدی سے اٹھی تانگ کا پلستر تو اتر گیا تھا مگر پھر بھی وہ صحیح سے نہیں چل سکتی تھی اس نے قدم نیچے رکھا اور دوپٹہ سر پر لے کر کھڑی ہوئی آہستہ آہستہ قدم اٹھا کر باہر نکلی تو رونی کی آواز واسے ہونے لگی وہ آواز کا پیچھا کرنے لگی یہ محل خاصا بڑا اور خوبصورت تھا سیڑیاں دائیں بائیں دو اطراف میں تھی اور دونوں پر سوخ کارپٹ پچھی ہوئی تھی اور ایک طرف کی سیڑھیوں کے این اوپر دیواروں پر فاتح کی بڑی سی تصویر لگی تھی اس تصویر میں بھی وہ وجی اور مسکراتے چہرے کے صاف پر اعتماد کھڑا تھا اور دوسری طرف کی سیڑھیوں کے این اوپر دیوار خالی تھی چند چل کر سیڑیاں اتری اور آواز آہستہ آہستہ قریب آنے لگی اس نے دائیں طرف میں ایک کمرے کا دروازہ کھولا جہاں سے رونے کی آواز آ رہی تھی وہ کمرہ کسی فیری ٹیل کے کمرے جیسا تھا پریوں کی پینٹنگز گلابی چمکتے ہوئے پردے گلابی رنگ چھت پر نیلا رنگ آسمان پر ستاروں نمائے سٹیکر لگے ہوئے تھے کھلونوں سے بھرا ہوا کمرہ وہ کمرے کو دیکھتے ہی مسکراتی یہ اس بچی کا کمرہ تھا جس سے اس کا باپ بہت پیار کرتا تھا اس نے دیکھا ایک بچی زمین پر بیٹھی زارو قطار رو رہی تھی کتنی کیوٹ بچی تھی وہ گردن تک بال جنہیں باپ کٹ کیا ہوا تھا بڑی بڑی آنکھیں خوبصورت نین نقش چلنا چل کر اس کے پاس گئی بچی اسے دیکھ کر ایک پل کے لیے چپ ہوئی اور بغیر حرکت کے اسے دیکھنے لگی اہ اتنا کیوں رو رہی تھی ہاں اس نے بچی کو بازوں میں اٹھایا اور پنک سوفے پر پیٹھی وہ بچی آنکھیں پھار پھار کر اسے دیکھ رہی تھی کیوں رو رہی تھی اب بتاؤ جی ایسے رہی تھی جیسے پتہ نہیں کتنا ظلم ہو گیا ہے گندی بچی بچی نے پلک چھپکائی اب سارا رونا دھونا ختم ہو گیا تھا اور نن نے ہاتھ اپنے مو پر مار کر نجان جنت سے کیا شکایت کرنے لگی اپنی زبان میں ہی کچھ بولنے کی کوشش جنت اس کے حرکتوں پر مسکرہ دی لگتا ہے آپ بھی میری طرح اکیلی ہی رہتی ہو اتنے بڑے گھر میں ہے نا بچی نے ہاتھ جنت کے چہرے پر مارے اچھا چلو وہ دیکھو آپ کے کھلو نے چلو ہم کھیلتے ہیں وہ اسے لے کر نیچے بیٹھی بچی کو زمین پر بٹھایا تو وہ گردن اٹھا کر جنت کو دیکھنے لگی جنت نے دھیر سارے کھلو نے اس کے سامنے رکھے چلیں یہ لائن آپ نے کیا نام ہے آپ کا جنت نے شیر کے سر پربندھی پٹی پر نام پڑھا ماہی فاتح جنت نے ایک بار پھر بچی کو دیکھا وہ اب جنت کے ہاتھ سے شیر لینے کی کوشش کر رہی تھی جنت مسکرہ دی یہ اس کے سب سے بڑے محسن کی بیٹھی تھی وہ بچی کے ساتھ کھیلنے میں مگن ہو گئی جب منہ ہل باؤل میں فروٹس والا سرے لکھ لائی جنت نے باؤل لے کر اسے بھیج دیا بچی کھلونوں کے ساتھ کھیلنے میں مگن تھی رات کا اندھیرہ کھڑکیوں میں چھانے لگا جنت نے پردے آگے کیے اور ماہی کو اٹھا کر بیٹ پر لے گئی اسے ساتھ ساتھ سرے لیک بھی کھلانے لگی اور ساتھ ساتھ اسے کہانی بھی سنانے لگی سر آج کی ساری میٹنگز ختم ہو گئی ہیں اسد قیوم باجوا کے ساتھ آپ کی پرسو میٹنگ ہے ایک خوشی کی بات ہمارے ووٹ کافی سرائیت کر گئے فاتح ایک پل کے لیے رکا تو سائمن بھی رکا اب خدا کے لیے رات کو تو مجھے بخش دیا کرو میری ماں سائمن کو چھپ لگ گئی سائمن نے سر کو خم دیا اور باہر چلا گیا اوف فاتح نے سر جھٹکا اور چل کر ماہی کے کمرے کی طرف گیا تو نسوانی آواز آ رہی تھی فاتح نے ہلکا سا دروازہ کھولا تو وہ دونوں بیٹ پر بیٹھی تھی ماہی کا سر اور کمر جنت کی گود میں تھا اور ٹانگیں بیٹ پر وہ آنکھیں پھارٹ پھارٹ کر جنت کو دیکھ رہی تھی اور پھر سنڈریلا کے پاس جب شاہی وزیر آیا تو سنڈریلا نے بلکل ویسا ہی جوتاوں سے دکھایا سنڈریلا کی سوتے لی ماں کو بہت برا لگا سنڈریلا کو جب جوتا پہنایا تو وہ اسے پورا تھا اور آخر کار راج کمار نے اس لڑکی کو تلاش کر لیا اور پھر ماہی گڑیا جانتی ہے کیا ہوا ماہی نے ٹانگیں بیٹ پر ماری جیسے پوچھ رہی ہو کیا ہوا فاتح کے چہرے پر مسکراہت اتر آئی سنڈریلا کی شادی انتہائی خوبصورت شہزادے سے ہو گئی بچی نے انگلیاں موں میں ڈالی اور بابا بابا کرنے لگی جنت کے سر سے ہلکا سا دپٹہ سرکا ہوا تھا اور سنہرے وال چہرے پر آ رہے تھے اوہ میں نے تمہارے بابا کا نہیں کہا بہت تیز ہو ہم میں نے تو شہزادے کو پیارا کہا اس نے ماہی کو کھڑا کیا تمہارے بابا شہزادے تھوڑی ہیں وہ تو انجل ہیں انجل فاتح بے آواز ہنس دیا اور چپ چاپ وہاں سے چلا گیا جنت بچی کو لوری دینا شروع ہو گئی اس کا عدد میں ہونے کی وجہ سے وہ کم کم اس سے ملتا تھا صبح کی روشنی کراچی کے پورے شہر میں پھیل چکی تھی ایسے میں فاتح کا محل کھل کھلا اٹھا تھا وہ اپنے کشادہ کمرے کے بڑے سنگھار میز کے سامنے کھڑا ٹائے کے نوٹ پاندھ رہا تھا اس کے اندر ایک عجیب سی امید جاگ چکی تھی آج جنت کی عدد پوری ہو چکی تھی وہ تین ماہ دس دن سے اس کے گھر رہتی تھی مگر عدد کی وجہ سے دونوں ایک دوسرے سے استناب کرتے تھے تین مہینے سے فاتح نے جنت کو نہیں دیکھا تھا مگر رات کو وہ جب بھی ماہی کو کہانی سناتی تو وہ ایک چھپی نظر اس پر ڈال لیتا تھا ماہی ایک سال کی ہو چکی تھی اور اب وہ ہلکا پھلکا چل بھی لیتی تھی جنت تو جیسے ماہی کا سب کچھ تھی ماہی اس کے بغیر نہ سوتی تھی نہ کھاتی تھی وہ کہیں چلی جائے ادھر ادھر تو رونا شروع ہو جاتی تھی جنت بھی جی جان لگاتی تھی اس کے پیچھے وہ بچی ہی اتنی پیاری تھی کہ جو اسے ایک بار دیکھتا دیکھتا ہی رہ جاتا وقت اپنی ہی رفتار سے چل رہا تھا اب جنت مکمل طور پر ٹھیک ہو چکی تھی اس نے ٹائے باندھ لی تو دروازے پر دستک ہوئی کم ان اس نے کھڑی اٹھائی اس کا کمرہ پورا ہال نما تھا بڑا سا تاج نما بیڈ سنگ مرمر کا فرش بڑے بڑے نیلے ویلویٹ اور سرد کے پردے چھت پر بڑا سا چمکیلا فانوس وہ ایک شاہی کمرے کی طرح تھا آخر تھا بھی تو بادشاہ کا ایک نوکرانی کمرے میں داخل ہوئی بڑے صاحب ناشتہ لگ گیا ہے آ جائیں فاتح نے نظریں اٹھا کر اسے شیچے سے دیکھا جنت کہا ہے اس نے پرفیوم خود پچڑکا وہ باہر لون میں موروں کے ساتھ ہیں ماہی بی بی بھی انہی کے ساتھ ہیں فاتح نے سر ہلایا اسے کہنا آج میرے ساتھ ناشتہ کرے ملازمہ نے سر ہلایا اور وہاں سے باہر نکل گئی فاتح نے کوٹ اٹھایا اور چل کر کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہوا اس کی کھڑکی سے لون نظر آ رہا تھا جنت موروں والے لون میں بیٹھی ہوئی تھی اور ماہی کو دور کھڑا کر کے اسے اپنی طرف بلا رہی تھی وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر اس کے پاس جاتی اور جنت اسے گلے سے لگا لیتی اس کی بیٹی اپنے پاؤں پر چلنا شروع ہو گئی تھی اور انگلی پکڑ کر اسے جنت نے چلنا سکھایا تھا فاتح نے کوٹ پہنا اور باہر نکل گیا ڈائننگ ٹیبل ناشتے سے سجا ہوا تھا وہ سربراہی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا جس کی پشت باقی کرسیوں سے اونچی تھی رہداری سے جنت آتی ہوئی دکھائی دی اس نے پہلو میں ماہی کو اٹھا رکھا تھا وہ چل کر ڈائننگ ٹیبل کے پاس آئی اسلام علیکم جنت نے سر جھکا کر سلام کیا فاتح نے اسے تین مہینے دس دن بعد دیکھا تھا سب شارٹ فروق کے نیچے کیپری سر پر شفون کا دپٹہ لیا ہوا جس سے سنہری بال نظر آ رہے تھے ساف سترا چہرہ ہلکا سرکا سخم نظر آ رہا تھا اور نیلی آنکھیں اس کی سب سے بڑی خوبصورتی والیکم السلام پیٹھو یہاں اس نے کرسی کی طرف اشارہ کیا جنت نے کرسی کھینچی اور پیٹھ گئی ماہی کو اپنی گوت میں بٹھایا ماہی آگے پڑھ پڑھ کر چمچ لینے لگی ناشتہ شروع کرو جنت اس نے ناشتے کے لوازمات کی طرف اشارہ کیا جنت نے سر ہلایا اور چینک سے چائے پیالی میں ڈالنے لگی ماہی ماہی گڑیا ماہی فاتح کی پکار پر اس کی طرف مڑی اور ایک تم ہستی سامنے کے چار دان وہاں سے ہوئے یہ کیا نئے دوست ملے تو بابا کو بھول ہی گئی جنت نے ماہی کو دیکھا ماہی نے سر اٹھا کر جنت کو دیکھا پھر اس کے سینے پر اپنا مو رگڑا جنت کے ساتھ ساتھ فاتح بھی مسکرا دیا جنت نے بریڈ نکال کر اس پر چوکلٹ چیم لگا کر ماہی کو دیا اور اسے دوسری کرسی پر پٹھا دیا جی ہو گئی پوری اور جنت نے ایک نظر ماہی کو دیکھا جو دونوں ہاتھوں میں بریڈ پکڑے کھا رہی تھی اور کیا جنت اس نے بازو ٹیبل پر رکھا مجھے جانا بھی ہے کتنے مہینے سے یہی ہوں فاتح کی ساری مسکراہت قائب ہو گئی ماہی نے گردن اٹھا کر اسے دیکھا اور بریڈ جنت کی طرف پڑھائی نہیں بیٹیا آپ کھاؤ میں کھا رہی ہوں اس نے اداس لہچے میں کہا سیریسلی میں نے تو یہ بات سوچی ہی نہیں تھی فاتح نے سپاٹ لہچے میں کہا جانا تو ہے ہی آج جاؤں یا کل فاتح نے سر ہلا دیا پھر وہ سب چپ چاپ ناشتہ کرنے لگے سر آپ ویسے بھی لڑکی دھونڈ رہے تھے اب دیکھیں وہ لڑکی اتنی پیاری بھی ہے اور آپ کی بیٹی کو بھی کتنے پیار سے پال رہی ہے میری رائے مانے ادت پوری ہوتے ہی نکاح کر لیں سائمن کا مشورہ فاتح کے کانوں میں گونجا اس نے نظر اٹھا کر جنت کو دیکھا جو اب دوسری بریٹ پیس موڑ کر ماہی کو دے رہی تھی سر وہ سارا دن کھلونوں سے کھیلتی رہتی ہے اور کب سوتی ہے پتہ ہی نہیں چلتا شزا کے آواز بھی سماتوں سے ٹکرائی آپ کھرے لو عورت ڈھونڈ رہے تھے اب جب گھر میں موجود ہے تو کیوں ٹھکرا رہے ہیں اور ویسے بھی وہ لاوارس ہے اوپر سے تو کہتے گی کہ جانا ہے مگر اندر سے یہی سوچے گی کہ کہاں جاؤں گی اس نے نظر اٹھا کر اداسی بیٹھی جنت کو دیکھا جس کو بار بار ماما ماما کہہ کر ماہی بلا رہی تھی اور وہ مسکرا کر اس کی ہر پکار سن رہی تھی فاتح ہلکا سا کھنکارا جنت نے ہلکی سی نظریں موڑ کر اس بادشاہ کی شان سے بیٹھے فاتح کو دیکھا جنت وہ میں نے تم سے بات کرنی تھی اس نے پلیٹ تھکیلتے ہوئے کہا کہیے میں سن رہی ہوں جنت نے ایک نظر اس کو دیکھا اور واپس پلیٹ پر چھک گئی جنت بہت سوچنے کے بعد میں نے یہ فیصلہ کیا ہے میری ماہی اس پورے گھر میں سب سے زیادہ اٹیچ ہے تم سے اور تم بھی اس سے پیار کرتی ہو جنت ماہی کو دیکھ کر مسکرائی تو وہ بھی کھل کھلا کر ہستی جی سر کرتی ہوں آپ نے کیا فیصلہ کیا اس نے سوالیاں نظروں سے فاتح کو دیکھا فاتح کے گلے کی ہڈی اوپری جیسے اس نے دھوک نکلا ہو جنت میرا فیصلہ ہے کہ ہم دونوں جنت نے مٹھیاں بھینچ لیں ہم دونوں نکاح کر لیں جنت کا موں کھلا کھلا رہ گیا اس نے نظریں اٹھا کر فاتح کو دیکھا جو اسی کو دیکھ رہا تھا سر آپ نے مجھے پناہ دی اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بھی اوروں کی طرح میری زندگی سے کھیلیں اس کی آنکھیں بھرائیں میں غزوان نہیں ہوں جنت غزوان مرد تھا اور آپ بھی مرد ہیں جن کی نظر میں عورت کی عصد کھیلنے کی چیز ہوتی ہے دل بھر جاتا ہے تو پھینک دیتے ہیں وہ دبی آواز میں چھلائی جنت ہر مرد ایسا نہیں ہوتا اور میں جہاں تک خود کو جانتا ہوں میں ایسا نہیں ہوں جنت تنزیہ مسکرائی غزوان نے بھی یہی کہا تھا جنت غزوان اپنی زندگی میں آگے پڑھ چکا ہے اس نے اپنی کزن فاریہ سے منگنی کر لی ہے اور بڑی دھوم دھام سے ان کی منگنی ہوئی ہے سفیان کے لیے اور لڑکی کی تلاش ہو رہی ہے اور تم اب تک وہیں کھڑی ہو جنت پلیز ایک بار سوچو میری پیشکش کو رد مت کرو اس سے تمہارا فائدہ بھی ہوگا اور میرا فائدہ بھی اور رہی ماہی تو مجھے نہیں لگتا کہ اب وہ تمہیں چھوڑ سکتی ہے جنت نے ماہی کو دیکھا وہ اب اپنے ہاتھوں میں لگی چوکلٹ کو دیکھ رہی تھی جیسے نہ جانے کیا لگ گیا ہو جنت نے سر اٹھا کر فائدہ کو دیکھا اسے آج بھی یاد تھا وہ قبل جو اس کے قریب سے گزرے تھے فائدہ کی تب بھی وہی خوشبو تھی اور آج بھی وہی خوشبو تھی جنت ماسی سے نکلی جنت تمہارے پاس وقت ہے سوچ لو مجھے دیر ہو رہی ہے اس نے کلائی میں بندھی گھڑی دیکھی اور کرسی دھکیل کر اٹھ گیا جنت کچھ نہ بولی اور پلیٹ میں چمچھ لانے لگی وقت اس پر مہربان ہو گیا تھا مگر ایک بار یقین ٹوٹ جائے تو دوبارہ یقین کرنا مشکل ہوتا ہے اس نے ماہی کو دیکھا جو گلاس کے اندر ہاتھ ڈال ڈال کر مو پر پانی لگا رہی تھی مو دھونے کا اس سے بہتر طریقہ نہیں تھا تمہارے پاس اس نے ماہی کو اٹھایا اور اپنے کمرے میں چلی گئی رات کو پورے محل میں سناٹا چھایا ہوا تھا جنت کا کمرہ مدھم روشنی میں ڈوبا ہوا تھا ماہی سو چکی تھی جنت نے ایک نظر ماہی کو دیکھا اور آرام سے اٹھی اس کی ہلچل کی وجہ سے ماہی نے کروڑ پڑلی وہ چل کر باہر گئی اور دب قتموں کے ساتھ باہر لون میں آ گئی لون ہلکی ہلکی روشنیوں میں جکڑا ہوا تھا جنت دوسرے لون میں جا کر کرسی پر بیٹھی موڑ سو چکے تھے اور نظروں سے اوچھل تھے جنت نے آسمان پر بنے چاند کو دیکھا چاند دیکھ رہی ہو جنت یہ بلکل تمہارے جیسا ہے خوبصورت جنت ہلکا سا مسکرائی اے سمندر تو گواہ رہنا آئی لاب یو جنت آئی لاب یو آئی لاب یو وہ سمندر وہ ہوایں وہ اظہار وہ سب کچھ چھوٹ تھا جنت میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم دونوں نکاح کر لیں آنسو بائیں آنکھ سے نکل کر گال پر گرا جنت یہ کیا کر رہی ہو اسے دوسری طرف بلکل اپنی جیسی لڑکی نظر آئی جو غزوان کے نکاح کی شام اسے نظر آئی تھی اپنا سمیر کیا کر رہی ہوں میں تمہارے پاس اتنا اچھا موقع ہے اسے کیوں گما رہی ہو جنت تنزیہ مسکرائی جنت ایک دفعہ اپنا دماغ کھول کر سوچو فاتح اگلا چیئرمن ہوگا یہ چھوٹے موٹے بزنسمن اس کی انگلیوں میں ناشتے والے ہوں گے اور تم تم کراچی کی فرس لیڈی ہوگی وائف آف چیئرمن جنت نے تف نظروں سے اسے دیکھا اور صرف اس لالت سے میں اسے شادی کروں اگر اس نے بھی غزوان کی طرح مجھے جنت غزوان نے تم سے بدلہ لیا اس تھپڑ کا فاتح کی نیت میں کوئی کھوٹ نہیں ہے وہ کبھی تمہیں دھوکہ نہیں دے گا کیونکہ اس کی اپنی بیٹی ہے ہاں کر دو جنت ہاں جب غزوان تم سے اس تھپڑ کا اتنا بڑا بدلہ لے سکتا ہے تو تم بھی پرس لیڈی بن کر اس کو پچھار دو ہاں کر دو جنت ہی مت کرنا جنت تم اس وقت یہاں پیچھے سے فاتح کی آواز پر وہ ٹھٹکی اور گردن کھما کر دوسری کرسی پر دیکھا تو وہ خالی تھی ہاں بس نین نہیں آ رہی تو سوچا آپ بس یہیں بیٹھ جاؤں آپ ابھی تک جا کرے ہیں فاتح چل کر اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا ماہی سو گئی اس نے ٹانگ پر ٹانگ جمائی اور بازو کرسی کے پشت پر رکھا جی وہ جلدی سو جاتی ہے ہاں تم نے اسے اچھی عادتیں ڈال دی ہیں جنت پھیکا سا مسکرائی جنت میری پیشکش کے بارے میں کیا سوچا ہے جنت نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا سادہ سے ہلیے میں بھی وہ بادشاہ لگ رہا تھا فاتح یہ بہت بڑی بات ہے میرا یقین بہت بری طرح سے ٹوٹا جب قصوان نے کہا کہ مجھے تو پہلے سے ہی ان پر شک تھا اور بھی نہ جانے کیا فضول بکواس کی اس نے مجھے اپنے اندر یقین کے ٹکڑے ہوتے دکھائی دئے اس کی نیلی آنکھیں بلب کی روشنی سے بلی کی طرح چمک رہی تھیں جنت وہ غزوان تھا مجھے ہمیشہ سے وہ ناپسند تھا جب میں نے پہلی بار ہی تمہیں اس کے ساتھ دیکھا تھا تو مجھے بہت عجیب لگا تھا لیکن میں فاتح ہوں مجھے صرف بیوی چاہیے جو میرا اور میرے بچوں کا خیال رکھے گھر آؤں تو وہ میرے انتظار میں بیٹھی ہو اچھے اچھے کھانے پکا کر مجھے دے میرے کپڑوں کو بربک تیار کرے پورا اسٹاف ہے میرے پاس لیکن بیوی کا مرتبہ الگ ہوتا ہے مجھے تم سے کوئی لالچ نہیں ہے جنت بس میری ماں ہی اور میرے لیے ہاں کر دو جنت نے نجریں اٹھا کر اسے دیکھا ایک مور کی آنکھ کھل گئی اور وہ گردن اٹھا کر انہیں دیکھنے لگا جنت نے آنکھیں بند کر کے نیلے آسمان جیسے سومنگ پول کو دیکھا ٹھیک ہے فاتح میں تیار ہوں اس نکاح کے لیے لیکن میری کچھ شرطیں ہیں فاتح کا چہرہ مسکرہ اٹھا بولو کیا شرطیں ہیں اس نے ٹیک چھوڑتے ہوئے کہا میرا اور آپ کا نکاح بلکل سادھا ہوگا جب تک میں نہیں کہوں گی ہم اپنا نکاح ظاہر نہیں کریں گے اور نہ ہی آپ کسی سے کہیں گے کہ آپ کا نکاح ہو گیا ہے جنت خاموش ہوئی مور نے مڑ کر فاتح کو دیکھا یہی شرط فاتح نے بھویں اچھکا کر کہا جی بس یہی اس سے سر چھکا لیا جنت میں جانتا ہوں کہ تم غزوان سے بدلہ لینا چاہتی ہو تو سن لو بے فکر رہو تم جو کرو گی میں تمہارا ساتھ دوں گا اس جانور وحشی نے ایک تھپڑ کا تم سے اتنا بڑا بدلہ لیا تو تم اپنی عزت کا بدلہ اس سے لو میں کچھ نہیں کہوں گا جنت مسکرہ دی وہ کافی دیر بیٹھ کر باتیں کرتے رہے چار دن بعد فاتح نے خفیہ نکاح کا کہا وہ اپنے کمرے میں آئی ماہی اب تک سو رہی تھی وہ ایک لکڑی کی ٹیبل کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی اور اس کے اوپر سے کپڑا ہٹایا تو وہاں غزوان کی تصویر ہیر اور چاکو پین قینچی وغیرہ پڑی تھی جنت ٹیبل پر ہاتھ رکھ کر چکی سنو لڑکی میں تمہیں طلاق دیتا ہوں طلاق دیتا ہوں اب خدا کا واسطہ ہے دفع ہو جاؤ یہاں سے مجھے تم میں کبھی دلچسپی تھی ہی نہیں فضول سی لڑکی ہو تم یہ تو اس تھپڑ کا بدلہ ہے جو تم نے بھرے بازار میں مجھے مارا تھا اب یہاں سے نکلو ورنہ پھر مجھے کوئی ڈراما کرنا پڑے گا نکلو جنت کو اپنا وجود سوفے پہ گرتا ہوا یاد آیا جنت نے چاکو اٹھایا ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے غزوان شاہ تم سے بھی میں بھاری قیمت لوں گی اور جانتے ہو میں کیا لوں گی تم سے اس نے تیز دھار چاکو فضا میں اٹھایا اور زور سے چاکو غزوان کی ہستی ہوئی تصویر پر مارا انتقام نوول ابھی جاری ہے بہت جلد ملتے ہیں نوول کی نیکسٹ اپیسوڈ کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ